موسیقی تنقید اس اچھ ایس ان دسپرنے اردو میں بہت وقت لگا ابھی بھی اسٹیبلش ہوئی نہیں کہ ہمارے وہ چیز سمجھتے ہیں وہ تنقید ہے تنقید ایک باقاعدہ منظمت شعبہ علم ہے ان کا کلام جیسی ظاہر بہت پہلے کہہ جاتا ہے کہ آہ ہے یا واہ ہے ابھی ان کی شاعری انسانی گہری دردمندی گئی یہ انسانی صفت ہے یہ شاعری کی صفت ہے یہ انسانی صفت ہے بلکل کہ ان کیا بہت حمدردی پر جذبہ حمدردی انسانیت ہے تو انسانیت شاعری کی خوبی نہیں ہو سکتی بحیثیت انسان ضرور اگر میں انسان کی ہماری جس کو ہندی میں کہتا ہے سوویدنا ہے تو ہے لیکن شاعری میں اس کا اظہار کیسے ہوگا شاعری کی تو پرکنے کی وہ چیز ہوگی جو معروضی ہوگی تو ابیدگاہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حامد کی اور امینہ کی کہانی ہے وہ نارنگ صاحب نے لکھا کہ صاحب دیکھیں اس کی پس ساختی ہے قیلت کیا ہے جو معمولہ معنی ہے جو معنوس معنی اس کو کیسے سبورٹ کیا وہ یہ کہتے ہیں یہ کہانی کنٹراسٹ کی کہانی ہے کیا کنٹراسٹ ہے کہ صاحب جب ہم مسجد میں تھے تو محمود و عیاض ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے ہے نا ایک لمحہ نہیں گذرہ گیا مسجد سے باہر آئے جو وکیل صاحب کا بچہ ہے جو سپائی کا بچہ وہ تضاد آپ کے سامنے آگیا مطن تو ایک پیسیف چیز ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تا وہ اس کو موجود بناتے ہیں اسی وجہ سے مطن کے مختلف معنی نکلتے ہیں ایک تو دیکھئے مطن کا انٹینشن ہوتا ہے ایک پڑھنے والے کا انٹینشن ہوتا ہے اور ایک مصنف کا انٹینشن ہوتا ہے تینوں مل کے کوئی چیز بناتے ہیں ہے نا جس کو آپ اپنی قرص سے موجود بناتے ہیں ہم کو معلوم ہے جنت کے حقیقت لیکن یہ کتنی بڑی حقیقت ہے اس کو غالب نے سبورٹ کر دیا دل کے بہر آنے کو غالب یہ خیال اچھا ابھی آج کوئی کہہ سکتا ہے اب تو اس پر فتوہ لگے گا تو یہ آپ کا جو پروزیکیشو انسسسٹم ہے یہ غیر انسانی ہے ہم کہتے ہیں کہ انصاف جتنا جرم کریں گے اتنا سزا ملے گی لیکن یہ ہوتا نہیں ہے یہ پورا ناویل جو ہے چاہے ان کو مصنف کو احساس ہو یا نہ ہو ان میں آٹھ دس واقعات لکھیں ہر جگہ جو جرم کرتا ہے جو سزا ملتی ہے وہ اس کے مختلف ہیں تو پورا سسٹم کے خلاف ایک استعارہ ہے یہ تعریری نظام جو ہے یہ اس کو مسابات کا دعویٰ کرتا ہے یہ اصلاً ایک طرح کا ظلم کرتا ہے اگریمنٹ is the most un-exciting thing in the world we must try to disagree with people میں خود بھی اردو کہ میں لکھتا ہوں وہ مجھے فقر ہے لیکن ذہن رسا بہت ہے اور چیزوں کو بہت جلدی ہم we jump to the conclusion لکھا پہلے تو سرسیت کہتے تھے سرکشی لیکن اس کتاب میں وہ کہنے لگے بغاوت حد بغاوت کا مطلب ہوتا people participation آپ دیکھ رہے ہیں ریختہ فاؤنڈیشن کی بہت خاص پیشکش روبرو میں ہوں موید رشیدی ریختہ روبرو سیریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور کولم نگار استاد اور نقاد پروفیسر شافق ادوائی آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے روبرو سیریز میں میں آپ کا خیر مقتم کرتا ہوں شافق صاحب ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ دو زبانوں میں یکسان طور پر اردو اور انگریزی ہمارے ایسے کم لوگ ہیں جو دونوں زبانوں میں یکسان قدرت کے ساتھ لکھتے ہیں اور نہ صرف اس زبان کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس زبان کے جو رائٹرز ہیں جو مسننفین ہیں ان کا حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے جب ان کی تحریریں ان کی کتابیں دوسری زبان میں ترجمے کی صورت میں یا تعریف کی صورت میں دوسرے قارن تک پہنچتی ہیں تو زبان کا بھی دائرہ وسیع ہوتا ہے اور ان رائٹرز کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے تو ایک تعریف تو آپ کا کولم کے حوالے سے ہیں اندوستان کے جو لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں ان میں آپ کے آئے دن کولمز شائع ہوتے رہتے ہیں آپ استاد ہیں شعبہ ماس کمیونکیشن شعبہ ترسیل اممہ کہ آپ صدر رہے ہیں اور یہ فریضہ بھی بہت خوبی انجام دے رہے ہیں تیسری آپ کی شناخت ایک رائٹر کی ہے حالی میں سائیت اکیڈمی نے آپ کی کتاب سوانہ سرسید پر اپنا سب سے جو پریسٹیجیس انعام ہے سائیت اکیڈمی وہ انعام آپ کو سائیت اکیڈمی نے دیا اور وہ کتاب کافی گفتگو کا مرکز بنی دو سو سالہ جب سرسید کا جشن بنائے گیا اور بہت سے لکھنے والوں نے سرسید پر قلم اٹھایا تو اس منظرنامے میں وہ کتاب ایک اہم حوالہ بنی ہم ظاہر ہیں اس زبان کے مسائل فکشن اور فکشن کے تنقید کے مسائل اس پر بھی بات کریں گے لیکن ہماری گفتگو ادھوری رہے گی اگر ہم آپ کے سوانہی کوائف ڈسکس نہ کریں تو ایک جو ترتیب بنتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ گفتگو خاندانی پس منظر سے ہو جب ہم آپ کے خاندانی پس منظر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دریاباد جانا پڑتا ہے دریاباد جو ایک قصبہ ہے اور جب دریاباد کا ذکر آتا ہے تو مولانا عبد الماجد دریابادی کا ذکر نہ ہو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دریاباد انہی کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور مولانا آپ کے سگے نانا ہے تو ایک اتنی بڑی علمی روایت اس سے وابستگی فخر تو ہوتا ہوگا آپ بہت بہت شکریہ مہدرشیدی صاحب آپ بہت اچھے شاعر ہیں تو آپ نے تعریف میں بھی اپنے شاعر ہونے کا ثبوت دیا جو تحسینی کلمات میرے سلسلے میں آپ نے ادا کیے میں اس کا بالکل مستحق نہیں ہوں لیکن آپ نے جو سوانے سے متعلق کیا اس کے بارے میں مجھے عرض یہ کرنا ہے ظاہر ہے آپ نے خود بھی اس کی وضاعت کر دی کہ میرا ظاہر ہے میرے نانا عبد الماجد دریابادی تھے جو انگریزی اور اردو دونوں کے عدیب تھے انہوں نے قرآن شریف کا انگریزی ترجمہ کیا سائیکالوجی آف لیڈرشپ اور کئی کتابیں ہیں جو لندن سے ان کی شائع ہوئی تو جہاں تک دونوں زبانوں سے تعلق ہے لکھنے کا ظاہر وہ بہت بڑے عدیب تھے لیکن انہوں نے ہم لوگوں کو تلقین کی کہ آپ یہ مختلف زبانیں سیکھیں اور ان پر لکھنے کی پیکٹس کریں اور میرا تعلق ان سے یوں بہت گہرا تھا کہ میری والدہ ہمیرہ خاتون میری نانی کا انتقال بہت جلد ہو گیا تھا تو مولانا کے چار لڑکیاں تھی تو ایک لڑکی ان کے ساتھ نانی کے انتقال کے بعد رہتی تھی تو میری والد لکھنوں میں حبیبت قجوائی سیگریٹریٹر ملازم تھے تو وہ میری والدہ کا بہت وقت وہاں گزرتا تھا سال میں چھ سات مہینے وہاں ہی رہتی تھی تو ہم لوگ ذرا سے کوئی بھی چھٹی ہوتی تھی تو ہم لوگ دریابات جاتے تھے چلے جاتے تھے تو اس لیہاں سے بہت فسٹ ہینڈ ان سے بہت یعنی نانا کم اور ہم لوگ کے اتعلیق اور منٹور زیادہ تھے تو ان کی صحبتوں میں ان کی بہت کچھ سیکھا اور میں یہ ارز کر رہا تھا گرمیوں کی چھٹیوں میں یا ایسے بھی ہم لوگ جب جاتے تھے میرے بھائی بہن اور ظاہر ہے میں خالداد بھائی چہزاد بھائی یہ سب لوگ وہاں ساتھی میں رہتے تھے گرمیوں کی چھٹیوں میں سب جاتے تھے تو مولانا بہت نظام الاوقات ان کا بہت سخت ہوتے تھے بہت سخت ہوتا تھا اور ہم لوگ سے سب سے کہتے تھے کہ آپ لوگ ایک روز نامچہ بنائیے دن بھر آپ کیا کریں گے کتنی دیر کرٹیٹ کھیلیں گے کتنی دیر مولوی صاحب آئیں گے پڑھانے آئیں گے آپ کتنی دیر تعلیمی تاش کھیلیں گے تعلیمی تاش اب لوگ واقف نہیں ہیں وہی کھیلنے کے طریقے ہوتے تھے کتنی دیر آپ پڑھیں گے کون کون سی کتابیں پڑھیں گے اردو انگریزی کی بیشمار کتابیں ہمیں موجود تھی وہ ہر کتاب کہتے تھے نہیں پڑھئے وہ خود نشاندہ ہی کرتے تھے کہ ان چیزوں کو آپ پڑھیں پھر شام کے وقت وہ ایک مضمون لکھواتے تھے رہا تر اردو میں کیا لکھی آج آپ کی دن بھر کی سرگرمیاں کیا رہی یا کوئی ایسا واقعہ اسکول میں ہم لوگ پڑھتے تھے جس پہ آپ کا بڑا گہر اثر ہو بڑے گہرے اثرات پڑھے ہو اس کا بھی ذکر کیجئے تو لکھنے کی گویا بہت بچپن سے اس طرح کی مشک ہو گئی وہ ظاہر اتنے بڑے عدیب تھے وہ دیکھتے تھے تو ہم لوگوں کو بتاتے تھے تو تھوڑا بہت جو کچھ قلم پکڑنے کا صلیقہ آیا اس میں ان کا بہت بڑا خاطرہ تو بچپن کا یہ جو حصہ ہے کچھ لکھنو میں اور کچھ دریاباد میں دونوں جگہوں پر دونوں جگہوں پر یہاں والد کی وجہ سے والد کی ملازمت تھی ہم لوگ یہی رہے تھے تعلیم تو لکھنوں میں ہوتی تھی لکھنوں میں اسکولوں میں پڑھتا تھا جبلی کالج میں پڑھا پھر لکھنوں انہستی میں پڑھا اور صحافت کی تعلیم میں نے بنارس میں آسل کی اور قومی آواز میں بھی ملازمت بھی کی تو یعنی پڑھنے لئے دریاباد میں اس طرح کی پڑھا ہی نہیں ہوتی تھی یہ یہاں لکھنوں میں تعلیم کے لئے سب لوگ رہتے تھے لکھنوں میں خاتون منزل ہمارا گھر تھا وہ بھی آپ کو شاید علم ہو کہ وہ پہلے ندوہ وہیں تھا اور ہمارے گھر میں برجناچ چاکبس علامہ شبلی سعید سلیوہ ندوی اس سے مولانا صاحب کے وے سے آتے تھے تو خاتون منزل کا آپ نے بہت ذکر بھی سنا ہوگا اسی وجہ سے کہ ندوہ پہلے تھا اور پھر تمام بڑے اکابرین جو تھے ہمیں نانا کی وجہ سے وہاں آتے تھے تو انہوں کا قیام گولاگنج میں لکنوں میں خاتون منزل تھا وہاں تھا اور پھر چھٹیاں زیادہ تر وہاں گزرتی تھی جاڑوں کی چھٹیاں گرمیوں کی چھٹیاں اور بھی چھٹیاں ہوتی تھی دریاباد لکنوں سے بہت زیادہ دور نہیں آپ کو پتا سرسٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو ہم لوگ بہت کسرت سے جاتے تھے ابھی بھی وہ دریاباد میں جو گھر ہیں دو گھر ہیں بڑے بڑے وہ ظاہر ہیں وہاں موجود اب ہم لوگوں نے وہاں پہ ندوے کی ایک شاق کھل گئی ہے ہم لوگ تو سب دوسری جگہ چلے گئے تو اتنے بڑا گھر ہیں حویلیاں ہیں دو تو اس کو تو مینٹین کرنا بھی بہت مشکل ہے تو ہم لوگوں نے یہ دے دیا تاکہ فی سبیل اللہ کام ہوتا رہا ہے دائر اس میں کرایا وغیرہ کچھ نہیں ہوتا وہ لوگ اپنا تعلیم کا کام چلنا ہے لڑکیوں کا سکول کھلا ایک جگہ اور ایک جگہ ظاہر ہے اس کی ایک شاق کھلی ہے تو یہ جو عبد الماجد دریابادی ظاہر آپ نے نام کے آگے دریابادی لگاتے ہیں قدوئی تو ان کے نام کے آگے ہے نہیں تو یہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ قدوئی خاندان جو ہے یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کی شاخیں کہاں اور اس کے لوگ کہاں ظاہر ہے پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں یہ جو آپ نے دیکھے سوال کیا بہت دلچسل سوال ہے عبد الماجد دریابادی وہ ظاہر دریابادی لکھتے تھے قدوئی نہیں لکھتے اس میں ایک لطیفہ ہے لطیفہ یہ کہیں جب رفی حمد قدوئی کا انتقال ہوا تو آپ کو پتا ہے مولا عبد الماجد دریابادی تین پرچے انہوں نے نکالے پہلے صدق تھا پہلے سچ تھا پھر صدق پھر صدق جدید تو جب رفی صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک تازتی مضمون لکھا اس کے نیچے لکھا عبد الماجد قدوئی تو اس کے اگلے شمارے میں خط بھی چھپا ایک قاری کہا کہ بھائی میں تو آپ کو بہت وہ سمجھتا تھا آپ بہت اچھے خاندان کے ہیں بہت اچھے آدمی ہیں لیکن آپ بھی قدوئی نکلے یہ تو خیر ایک بات ہے دوسری بات مجھے عرض کرنا ہے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے بھی اس کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے ان کا نام تھا لاوی ان سے جو نسل چلی ہے اس سے یہ ہمارے یہ سلسلہ ہے جس کو بنی اسرائیل ہیں کنورٹیڈ مسلم اور یہ ہمارے جو جت تھے قاضی قدوئی دین ان کا نام ہے یہ ایودیہ میں آیا تھا یہ وہی زمانہ ہے جب خواجہ مہیند الدین چشتی آئے تو وہ یہ ادھر آئے اس علاقے میں وہ اس علاقے میں ظاہر ہے وہ زمانے میں قاضی قدوئی دین ان کا نام تھا اور شریع عدالتیں قائم ہوئیں تو ان کو اس پورے علاقے کا ایودیہ کا قاضی رخوزات یعنی چیف جسٹس بنایا گیا تو ان کی جو اولاد ہیں ان کی قدوئی دین نام تھا تو ان کی مناسبت سے قدوائی لکھتی ہے یہ ہے ویا ایک کنورٹیڈ جیوز ہے آپ یہ کہا جاتا ہے اور یہ اس کا پس منظر ہے قدوائی جو ہیں اب دہاتر کہا جاتا تھا باون گاؤں قدوارہ سب سے بڑا بھیارہ تو جتے لوگ ہیں ان سب کا تعلق بارہ بنکی یا فیداباد سے دہاتر بارہ بنکی میں جیسے چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں جیسے مسولی ہے بڑا گاؤں ہے دریاباد ہے بھیارہ ہے احمد پور ہے ان سب جگہ یہ سب چھوٹی چھوٹے آباد قصبے اور بستیاں ہیں جہاں ان کے آباد ہیں اور ان کا ظاہر ہے جو نسبی تعلق ہے میں نے وارس کیا کہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے یہ تاریخی چیزیں ہیں مولانا نے اپنی کتاب جو آب بیٹی ہے اس میں اس کا ذکر کیا ہے اور بھی کئی لوگوں نے سلسلے میں شجرہ بھی ایک مولانا غوثو تھے انہوں نے ایڈٹ کیا ہے اور اس سے تمام چیزیں انہوں نے لکھی ہیں جی جی ظاہر ہے اس خاندان کا ایک سیاسی پس منظر بھی ہے خود مولانا سیاست سے ان کی اس طرح براہ راز دلچسپی تو نہیں تھی لیکن لیکن وہ اخبار چونکہ نکالتے تھے جی جی وہ خلافت تحریک میں تو شامل تھے اور مولانا محمد مولانا محمد علی سے ان سے بہت بہت اچھی دوستی تھی انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے مولانا محمد علی ایک ذاتی ڈائری تو مولانا جو تھے یعنی اس لحاظ سے سیاست میں انہوں نے براہ راست اس طرح سے تو حصہ نہیں لیکن رفی احمد قدوائی وہ خود انہوں وہ بھاوے ایک بار دریاباد آئے یا گاندی جی آئے تو ظاہر مولانا اس جلسے میں شریک ہوئے تو دیکھئے قدوائیوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ بہت کم قدوائی پاکستان گیا اور پاکستان جو ہے وہ کوئی گیا نہیں قدوائیوں کا جو ایک قوم جو نیشن کا جو تصور تھا وہ انہوں نے کبھی تقسیم کو ہمارے گئے نہیں میں ایک لطیفہ بتاتا ہوں دو ہزار دس میں پاکستان گیا تو میں نے وہاں پہنچا تو ظاہر بہت سے لوگ ملے اس پہ بھی ائرپورٹ پہ بھی کچھ لوگ سیکورٹی کے ملے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کو نارت ناغ زباباد جانا ہے کہا جانا ہے جام طور پر کراچی میں مسلمان جو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ کے کون رشتہ دار ہیں تو انہوں نے کہا نہیں میرے کوئی رشتہ دار نہیں یہاں تب انہوں نے تفنن یہ بھی کہا تو ہم ہی لوگ پر آپ کے رشتہ دار ہیں تو یہ بہت کم خاندان ہمارے میرے تو وہ فیملی کا کوئی امیجیٹ آدمی پاکستان گیا نہیں ایسے لوگ شاید کم ہوں گے ایسے خاندان بہت کم ہیں جو پاکستان کم لوگ گئے تو قدوائی ایسا میں نہیں کر رہا وہ نہیں گئے لیکن کم قدوائی گئے اچھا اچھا عبد الماجد دریابادی کو عالم کی حیثیت سے تو ظاہر دنیا جانتی ہے سب کچھ لیکن ظاہر بلکل فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس جس کو کہتے ہیں کہ ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو یہ سب تو ظاہر ہے آپ نے وہ ایکسپیرینس کی آپ کی عمر سترہ برس کی رہی ہوگی ہاں پندہ سال 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 تھی جب ان کا انتقال ہوا ہے اچھا خاصا مجھے سب بات ان کی یاد ہیں جی جی وقت آپ نے ان کی صحبتوں میں گزارا ہے میری دلچسپی اس بات میں ہے کہ ظاہر ہے عالم کی حیثیت سے ہم ان کی کتابوں سے جانتے ہیں لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے مولانا کیسے تھے دیکھیں عام آدمی کی حیثیت سے ان کا جہاں تک تعلق ہے سب سے بڑی بات ان کی یہ نظم ضبط کے بہت بابند تھے دسپلن کے بہت قائل تھے ان کا وقت مقرر تھا کہ وہ صبح فجر کے بعد ناشتہ کر کے ناشتہ کر کے نیچے آ کے بیٹھتے تھے تو ان کا جہاں وہ کام کرتے تھے بیٹھتے تھے تو کسی کو اجازت نہیں تھی کہ بغیر اجازت کوئی چلا جائے نہ ان کی بیٹی نہ ان کے نواز سے کوئی ہے نا اور پھر آسیر کے وقت وہ باہر بیٹھتے تھے تمام لوگ آتے دوسرے سے ملنے تو ایک ایک لمحہ ان کے لئے بلکل بندہ ہوا تھا بہت سے میں نے دیکھا بہت سے انگریز آگئے میں نے دیکھا ظاہر ہے نام کئی لوگوں کے مجھے نام بھی پتا وہ لوگ بغیر اطلاع کے آگئے تو وہ مولانا نے کہا نہیں میرا تو ٹائم مقرر ہے اور اسی وجہ سے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے اکیلے آدمی وہ لوانے کوئی ٹائپیز بھی نہیں ہوتا انگریزی اوردو دونوں میں لکھتے تھے ستتر زیادہ ان کے کتابیں ہیں تو ایک چیز جو مجھے لگتی تھی کہ وہ اس میں بہت یعنی ایک تو نظم و ضبط بہت پابندی تھی اور دوسری گہری انسانی ان میں دردمندی بہت تھی اس کی وجہ انہوں نے آبیتی میں بھی لکھا کہ میرے ہاں بہت سے لوگ تھے بہت سے نوکر ظاہر آپ کو پتا زمیدار فیملی تھی تو اس میں بہت سے نوکر تھے تو وہ کبھی کسی سے تیز آواز میں بات نہیں کرتے تھے لیکن یہ جب تھا آپ کو پتا ہے کہ ان پہ ایسی گزری جب وہ مذہبی نہیں تھے تب کہ لکھا انہوں نے کہ میں نے بہت لوگوں کے ساتھ ذاتی کی میں دیکھتا بھی تھا اپنے گھر میں بھی تمام لوگ جو میاں لوگ کہلاتے تھے تو ان کے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا اگر کوئی سامنے سے نکل جاتا تھا کوئی جیسے کسی گائے نکل گئی تو اس نے اگر وہاں پہ گائے یا بھینس کوئی نکلی کسی نے گوبر کر دیا تو اس کی جو پٹائی ہوتی تھی تو یہ سب مورانہ ان سب چیزوں کا قیال نہیں تھے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ صاحب میں نے تو جن لوگوں کے ساتھ میں نے ذاتی کی نوکروں کے ساتھ میں ان سے معافی کا خواستگار ہوں اور اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان سے جو ان کو تعلق تھا اس میں ایک ایک چیز کی بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک چیز کا خیال رکھتے تھے اور تمام ضروریات کا کہ کتنے وقت کیا ہوگا کیسے نوکروں کی پوری فوج وہ اکیلے رہتے تھے ہماری والدہ رہتی تھے کم سے کم بارہ پندرہ لوگ رہتے تھے مختلف جو کام کرتے تھے تو ان سب چیزوں پہ وہ بہت خیال کرتے تھے اور دوسرے یہ کہ ان کے مجھے جو اصل بات لگتی تھی کہ جیسے میں نے ارس کیا کئی بار کہ ایک لمحہ ان کے لیے دریاباد میں فری نہیں تھا کہ اتنے بچ کتنے منٹ پہ تو آرنا تو آندھی آئے توفان جائے ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اس میں کوئی تبدیل یہ ہو جائے تو اس طرح سے مطلب اپنے گھر کے رشتہ داروں سے ان کو اثر کے بعد مغرب کے بعد نیچے ہم لوگ سب نوازے ہوتے تھے نوازے نوازیاں ہوتے ان کے سامنے آخری عمر میں جو تھے وہ آنکھوں سے بہت کمزور تھے تو اثر کے بعد مغرب کے بعد وہ پڑھتے نہیں تھے تو آگے لڑکوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے دیشہ کے بیچ میں تو مولانا پھر کہتے تھے رسہ رسہ ایک ہمارے گھر میں رہتا تھا کہ آج ایک طرف لڑکیں سب کھڑے ہو جائیں ایک طرف لڑکیاں سب ہو جائیں تو اس کا رسہ کشی کا وہی دیکھتے تھے فوٹبال کے بھی شوقین تھے تو یہ سب چیزیں بھی دیکھتے تھے ان سب کا ذکر بھی کرتے تھے کرکٹ وغیرہ تھے تو دلچسپی نہیں تھی فوٹبال وہ کھیلے تھے اور پھر مقابلہ ہوتا تھا کہتے تھے آپ لوگ رسہ کھیچی ہے ایک طرف لڑکیاں ہمیں بہنیں سب ہوتی تھے ایک طرف لڑکے ہوتے تھے تو اس میں پھر یہ سب چیزیں بھی اشار پڑھ کے سنواتے تھے لوگوں سے تعلیمی تاش وغیرہ کا بھی ترغیب دیتے تھے کیواات میں سیکھیں وہ خود پڑھاتے تھے ایک کتاب تھی انگلیش ترو پکچر وہ خود ناشتے کے بعد جتے ہم لوگ جاتے تھے سب سے کہتے ہیں دو دو صفحے پڑھ کے آؤ تو انگلیش ترو پکچر اب مجھے پتا نہیں کون سی کتاب کیسی تھی لیکن مجھا ہے اس نے اب تو ظاہر شد مجھے ملتی نہیں لیکن وہ کتاب پڑھ کے خود عربی زبان کے دس سباق ایک کتاب تھی وہ کہتے تھے ہم لوگ سب سے پڑھو کچھ کوشش کی مجھ سے بھی کی ظاہر ہے نا علاقی کی ویسے عربی نہیں سیکھ پایا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہر آدمی کم سے کم ایک سے زیادہ زبانیں جانے فارسی عربی انگریزی تو ظاہر ہوتی اس کے علاوہ بھی زبانیں تو ان کے ہاں تعصب کا دخل بہت کم تھا ہمارے ہاں دریاباد میں جتنے نون مسلم تھے سب ان سے ملنے آتے تھے اور یہ خود بھی جاتے تھے تو وہ بہت بہت انہوں نے بجائے اس کے کہ جو مذہب بڑے مذہبی تھے تو ان کو بہت تاثب ہوتا لیکن ہمارے جین لوگ بہت رہتے ہیں دریاباد میں تو وہ سب لوگ جینی منی وغیرہ اور تمام لوگ ان سے ملنے آتے تھے تو مولانا ایک طرح کا باہدود اس کے اگر آپ ان کی تحریریں پڑھیں تو لگتا بہت جذباتی آدمی تھے اور جیسے یگانہ کے سلسلے میں آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے جہاں مولانا نے اس سب تحریریں لکھے لیکن ذاتی زندگی میں وہ رواداری کے بہت زیادہ قائل تھے ایک مضمون میں نے پڑھا تیرے خیال کی ایک کہکشہ بناتے ہیں بہت جذباتی مضمون ظاہر اپنی والدہ پر آپ نے لکھا ہے تو آپ کی والدہ کا ظاہر کافی وقت مولانا کے ساتھ اور آپ نے یہ بھی لکھا کہ علمی معاونت یہ ان کے ساتھ اتنا وقت گزارنا آپ کی تربیت میں تو ظاہر والدہ والدہ کے بھی بہت اثر تھا وہ بتاتی بھی تھی بہت سے چیزیں جیسے مولانا کا مولانا ماجد دریابادی صاحب کا خط بہت اچھا نہیں تھا خط ان کا کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا تو وہ خط لکھتے تھے پوسٹ کارٹ پہ یا ان لینڈ پہ تو باقی آدھی صفحے پہ اس کو صاف صاف لکھتی تھی لوگ پڑھی نہیں پائیں گے پھر وہ ایک کافی پہ نقل کرتی تھی اسی وجہ سے جو مولانا کے خطوط مکتوبات ماجدی شائع ہوئے وہ صرف والدہ کی وجہ سے اس کی نقل رکھ لی تھی وہ تو ہمیں دوسرے چچان ان کو ایڈیٹ کر کے چھاپا ہے لیکن وہ کبھی خط محفوظ نہ ہوتے اگر یہ والدہ نہ ہوتی انہوں نے سات جلدوں میں حاشم قدوائی صاحب نے ایڈیٹ کی آپ کے شہر کلکتے سے چھپی یہ کتاب تو وہ خطوط اس کے وجہ سے ان کو بہت انگریزی کی بھی شدود پیدا ہوئی تھی وہ اس طرح کی ان کی رسمی تعلیم اسکول میں نہیں ہوئی تھی لیکن وہ سب عربی فارسی اور خاص طورت اردو کتابیں انہوں نے بہت قصر سے پڑھی تھی ہم لوگوں کو سب چیزیں بتاتی تھی میں تو جب لکھنا پڑھنا شروع کیا تو کسی پہ مضمون لکھا کوئی ایسی سے شاعر تھے تو ان کا نہیں بھائی جب آپ لکھیں تو کسی بڑے اچھے عدیب پہ لکھیں یہ تو ایسی لکھنے والے تھے میں نے بھی ان کی چیزیں پڑھی ہیں تو اس پہ لکھنے کا زیادہ موقع نہ ملے اور مہمہی جو والدہ میں ایک خاص بات مجھے جو لگتی ہے آج کی دنیا ایسی ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے جو ہے باتیں چھپاتا ہے سگے بھائی سگے بہر کہ وہ ایک احساس سے وہ ہوتا ہے احساس سے محرومی ہوتا ہے ایک جس کو آپ کہتے ہیں سینس آف سیکورٹی تو وہ میں مولا پوچھا ان سے کی صاحب آپ جو ہے یہ آپ تو اپنی ہر حملوں سے متعلق ہر بات ہر ایک کو بتا دیتی تھی تو انہوں نے تب مجھے یاد ہے ظاہر ہے زمانے میں یعنی بہت کم تھی کہ آپ کے جو عزیز قریب ہیں وہ بہت سے باتیں آپ سے چھپاتے ہیں لیکن آپ سب باتیں بتا دی بتا دیتی دونوں نے کہا جس کو اپنے خلوص پر بھروسہ ہوتا ہے وہ ہر ماہ تریک کو بتا دیتا ہے اور جب آپ جب آپ کسی کو چھپاتے ہیں تو ایک سینس آف انسیکورٹی ہے احساس سے ادم تحفظ جس کو انہوں نے کہا ظاہر ہے اس کا یہی مطلب ہے اس کا احساس حالانکہ میں بارس کر رہا تھا کوئی فارمل تعلیم نہیں تھی انہوں نے بہت کتابیں پڑھی تھی بہت سے راشد الخیری کو راشد الخیری کا بہت ذکر کرتی تھی یا اسمت اور بینات دو پرچے نکلتے تھے وہ ان کے ہاں مدری آباد میں آتے تھے اور حسن ثانی نظامی اور ہمارے ملہ واحدی ان سب کی تحریریں انہوں نے بہت پڑھی تھی اشرف علی تھانوی کی کتابیں یہ تو ظاہر ہے سب پڑھی جاتی تھے مولانا کی خود کتاب بھی ہے اشرف علی تھانوی پہ تو والدہ نے بھی بہت یعنی ہم لوگوں کو کوئی بڑی سب والد جو تھے وہ لکھتے ہیں ضرور تھے اور کئی انہوں نے وہ نقاش کے نام سے لکھتے تھے اور وہ فرقص کاکوری کے بڑے دوست تھے جو انہوں نے قدمچے اس کا جواب لکھا تھا دونوی مراشد کی کتاب کا تو اس میں کچھ نظمیں ان کی بھی تھی اس کا ظاہر ہے کوئی ثبوت نہیں وہ نہیں ہے لیکن یہ جو تھے وہ لیکن وہ گھرے اور معاملات میں دلکست بھی نہیں لیتے تھے اس کا پڑھنا ہے کسی سکول میں جانا ہے تو باوجود اس کے کہ رسمی تعلیم سے بہر آور نہ ہونے کے باوجود وہ انسانی زندگی سے بہت یعنی انسان کی جو نفسیات ہیں ان سب سے واقف ہیں بچوں میں کوشش کرتی تھی کہ یہ بات ان تک ضرور پہنچے ہیں یہ آپ کے والد حبیب وحمد قدوائی صاحب کیا جو مزامین ہیں کیا وہ مرتب ہو کر کتابی صورت میں نہیں کتابی شکل میں تو نہیں آیا ہے میں ہم لوگوں کی نالائقی ہے لیکن وہ بہت کسرت سے فروغ اردو میں بھی لکھے اور بہت سے جگہ ان کے مزامین تھے ان کا اس زمانے میں ظاہر ہے میں آج سے بات کر رہا ہوں قریب ستر پہتر سال پہلے انہوں نے اردو میں کیا تھا تو وہ سب لوگ بہت سے لوگوں سے ان کے تعلق بھی تھا اور آتے تھے وہ لوگ سب لیکن وہ بعد میں تو وہ سرکاری ملازم تھے پڑھنے سے مجھے انگریزی اردو پانیر ان کے پاس آتا تھا پی جی وڈھاؤس کے بہت قائل تھے اور اس کی کتابیں مہت قصر سے پڑھتے تھے اور بھی اسلوب صاحب کا پرچام ہے جب یہاں آگئے آلیگر میں تو اسلوب صاحب کا پرچام آپ کو پتہ ہے نغد و دذر نکلتا تھا تو اس میں میرے بھی تجزیر چھپتے تھے تو اسلوب صاحب کی علمیت کے بہت قائل تھے لیکن کہتے تھے زبان بہت ان کی بہت ہی سقیل ہوتی تو مجھ سے کہتے تھے بلکل تم نے بلکل ان کی طرح قلم سے قلم ملالیا ویسی سقیل زبان لکھتے ہو اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے آپ کی کتاب ہے فکشن متعلیات پس اختیاتی تناظر ظاہر ہے ہمارے یہاں جو تنقید لکھی جا رہی ہے یہ تصورات نئے ہیں اور جامعات میں بھی ان تصورات پر جس طرح گفتگو ہونی چاہیے ویسی نہیں اب تک کا جو منظرنامہ ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ سہرحاصل گفتگو ان تصورات پر نہیں ہوئی ہے لیکن چند لوگ ہیں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر ابباس نیر اورنگز ابن عازی وغیرہ وہاں بھی کچھ اہم نام ہیں اور ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں تو تنقید کے یہ جو نئے تصورات ہیں جو نیا کلچر تنقید کا ایک نیا محاورہ جیسے ہم کہیں اسٹیبلش اب تک کیوں نہیں ہو پا رہا ہے دیکھئے اس میں دو تین باتیں ہیں مجھے ارز کرنی فکشن کے حوالے سے خاص طور سے کہ اردو میں دیکھئے جو تنقید کا جو تصور ہے فکشن تنقید میں تم سمجھتے ہیں کہ افسانے کا یا ناویل کا خلاصہ بیان کریں عبادت بریلوی ہو یا وقارظیم ہو ان لوگوں نے جو روایت ڈالی تو اس میں آپ صرف نئی بات نہیں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں اسٹیبلش ہونے میں اردو میں بہت وقت لگا ابھی بھی اسٹیبلش ہوئی نہیں کہ ہمارے وہ چیز سمجھتے وہ تنقید ہے تنقید ایک باقاعدہ منذبت شعبہ علم ہے آپ دیکھیں اردو میں ایک مغرب و فکر کا خیال ہے ہے نا یا ایک ٹی ای سی لیٹ نے آدھے سطر میں بات کہہ دی ہے یہ تحقیق و تنقید دونوں کے منافی ہے جب آپ جو بات کہیں اس کا کوئی حوالہ ہو کوئی حوالہ نہیں ہوتا تو یہ رائزنی اردو میں تنقید کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر کچھ استثنائی مثالیں ضرور ہیں تو رائزنی بحثیت ایک سنجیدہ علمی سرگرمی کے ہم ہم جو ہیں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور کسی تھیری سے چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں ہے نا بہت سے کچھ چیزیں ہیں جو گرانڈ سٹائل ہوتا ہے جیسے آپ آپ کسی پہ بھی لکھ رہے ہیں کسی بھی آج کے شاعر پہ لکھ رہے ہیں کل اور تھوڑے بیس سرال پہلے کبھی تو مسلمانوں پہ کیا گزری انگریز آگئے پھر سرسید نے کیا کیا ہے نا پھر مسلمانوں کے اردو کے ساتھ کیا صورتحال ہوئی یہ سب ذکر کرتے ہیں مسلمانوں کا معاشی پسمنظر کیا ہے سماجی پسمنظر کیا ہے کس طرح کی سعوبتوں پر سعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا اردو کیسے اب اردو پڑھنے والے نہیں رہے یہ سب باتیں لکھتے لکھتے اس میں زمن سے تذکرہ کرتے ہیں ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ پہ بھی دیکھئے ان کیاں جو ہے یعنی ان کا کلام جیسے ظاہر بہت پہلے کہا جاتا ہے کہ آہ ہے یا واہ ہے ابھی ان کی شائری انسانی گہری دردمندی کہی یہ انسانی صفت ہے یہ شائری کی صفت ہے یہ انسانی صفت ہے بلکل کہ ان کیاں بہت ہمدردی پہ جذبہ ہمدردی انسانیت ہے تو انسانیت شائری کی خوبی نہیں ہو سکتی بہت حیثیت انسان ضرور اگر میں انسان کی ہماری جس کو ہندی میں کہتا ہے سمویدنا ہے تو ہے لیکن شائری میں اس کا اظہار کیسے ہوگا شائری کو تو پرکھنے کی وہ چیز ہوگی جو معروضی ہوگی تو یہ آپ نئی تھیریز کی بات جہاں تک کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ بھی جو آپ عام طور پر جو کچھ استثنائی مثالیں جیسے فاروقی صاحب ہیں یا گوپی چند نارنگ ہیں وزیر آغا ہے یا اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں وارسلوی بھی کسی حد تک شمیم صاحب ان لوگوں نے یا ہماری بات میں عطیق اللہ یا قاضی افضال یا قاسمی ابو الکلام قاسمی یا ابھی آپ نے پاکستان میں نام لیا ناصر عباس نیر ان لوگوں نے ضرور کوشش کی لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ تنقید کو جس طرح کی سنجیدہ علمی ڈسکورس ہونا چاہیے وہ نہ ترقی پسندوں کے زمانے میں یا جدیدیت کے زمانے میں فضیل جعفری ان لوگوں نے ضرور کوشش کی باقر مہدی دیں لیکن ابھی بھی وہ اس طرح کا ڈسکورس نہیں ہوا کہ آپ متنس کے شواہد ہوں حوالے ہوں اور کسی ایک تھیری کا اطلاق ہو جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پلم لائن پلم لائن آپ کو اردو کی تحریروں میں پلم لائن سے مطلب دیکھی یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی میمار آتا ہے تو وہ جب دیوار بناتا تو اس کے اوپر ایک رسی اسی رکھ دیتا ہے ہے نا جس کو شاکول کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں پلم لائن جس تو کیپ یور وال اسٹیٹ آپ کی دیوار سیدھی رہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے مظلوب میں ایک فوکس ہونا چاہیے کیا بات آپ کہہ رہے ہو کیا نہیں کہہ رہے اگر آپ کو لگ رہا کہ یہ چیز سے متعلق نہیں تو اس کو نہ ہونا چاہیے پریمچند میں میں لکھ رہا ہوں پریمچند کہاں پیدا ہوئے ترقیب پسند تحریک میں انہوں نے کیا رول ادا کی انہوں نے کا بادار حسن کا میار بدلنا ہے اور عیدگاہ پر بات نہیں ہو رہی ہے تو یہ جو ہمارا نقطہ نظر تھا اس کا اطلاق نئی تھیریز میں بھی دیکھئے علم کا دیکھئے معاملہ جہاں تک ہے یہ جو ہے علم کا معاملہ یہ ہے کہ علم کسی کا کسی ایک جہاں مرکوز نہیں ہے یہ ایسا نہیں کہ علم مشرق یا مغرب کے رہن رکھ دیا گیا ہو ہے نا تو علم تو ہمارا ایک اساسہ ہے جہاں بھی ہوگا اس کا اطلاق ہوگا جہاں تک آپ نے نئے علوم کی بات کی میں کتاب کا ذکر کیا پس ساختیاتی قیرت کا اس کی جتنے زیادہ تر جو فکشن سے مطالق مزامین ہیں وہ پس ساختیاتی قیرت ہی ہے ہاں ہاں وہ میں نے انیلائز کر کے بتایا دیکھئے تھیری ایک ہوتی ہے تھیری آپ ضرور بیان کریں لیکن اس کی اطلاقی جہت کیا ہوگی ہے نا وہ کیسے چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو مرکز قائم نہیں ہوتا مرکز قائم نہیں ہوتا تو آپ کے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں ایسا نہیں ہے صرف میں نے یہ کام کیا بہت سے نارنگ صاحب کے بہت سے مضامین ہیں میں نے ان کا ذکر بھی کیا جیسے مثلا وہ عیدگاہ پہ لکھ رہے ہیں اب عیدگاہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حامد کی اور امینہ کی کہانی ہے وہ نارنگ صاحب نے لکھا گیا صاحب دیکھیں اس کی پس ساختی قرط کیا ہے جو معمولہ معنی ہے جو معنوس معنی اس کو کیسے سبورٹ کیا وہ یہ کہتے ہیں یہ کہانی کنٹراسٹ کی کہانی ہے کیا کنٹراسٹ ہے کہ صاحب جب مسجد میں تھے تو محمود و عیاض ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے ہے نا ایک لمحہ نہیں گذرہ گیا مسجد سے باہر آئے جو وکیل صاحب کا بچہ ہے جو سپائی کا بچہ ہے وہ تضاد آپ کے سامنے آگیا ہے نا تو یہ تضاد یہ آپ کی تحریر یہ اس کی کہانی ہے یعنی بہت سے انٹرپیٹیشنز ہیں تو جو بات آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک اس کا اولڈ بھی آپ کی تحریر میں ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں اس کا مرکزی خیال یہ ہے تو مرکزی خیال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ نا مطن تو ایک پیسیف چیز ہے جو آپ اس کو پڑھتے ہیں تا وہ اس کو موجود بناتے ہیں اسی وجہ سے مطن کے مختلف معنے نکلتے ہیں تو معنی جو ہیں وہ کوئی ایک سیال نہیں ہوتے ہیں جو فاروقی صاحب کہتے ہیں پہلے معنے یہ دوسرے معنے ہر معنے پہلے معنے اور ہر معنہ دوسرا ہر معنہ آخری معنے ہے نا یہ کوئی معنی کے حرارکی آپ کیسے بنائیں گے زائر ہے نا معنی کے حرارکی بنتی نہیں لیکن ہماری ایک ٹریننگ نئی انسائٹس نے بھی بتایا کہ یہ جو مطن ہے ایک تو دیکھئے مطن کا انٹینشن ہوتا ہے ایک پڑھنے والے کا انٹینشن ہوتا ہے اور ایک جو ہے مصنف کا انٹینشن ہوتا ہے تینوں مل کے کوئی چیز بناتے ہیں ہے نا جس کو آپ اپنی قرص سے موجود بناتے ہیں تو جو چیز آپ کو سامنے اب غزنفرل کی ایک کہانی کا میں نے تجزیہ کیا ہے اس کا نام ہے کڑھا تیل اب کڑھا تیل کا ذکر ہوتا ہے انہوں نے لکھا کہ کڑھا تیل جو ہے وہ ظاہر ہے بہت جو ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ پہلوان ہے وہ لوگوں کے اور ایک شاجی کا ذکر ہے وہ کڑھا تیل کے لیے بہت مظالم کرتے ہیں اس سے سال کا نمونہ ہے اور پہلوان جو ہوتے ہیں اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں لیکن کڑھا تیل جو ہے وہ کہیں جو ہے کہیں ویل آئل مشین کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے چمکتے ہوئے بدن بھی یاد آ رہے ہیں استحصال کا بھی سمبل ہے کہ اس کو جو بیل کا استحصال کیا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے لگا ہوا اس میں وہ نکالنا کڑھا تیل نکالنا ہے چونکہ استحصال سے نکلا اس میں سے کڑھا تیل ہے یہ لیکن وہی ٹیکس آپ کو بتا رہا ہے وہ ذکر کر رہا ہے ایک پہلوان کا کہ اس کی چمکتی ہوئی لاتھی اس کا چمکتا ہوا بدن تو یہ دیکھئے دونوں چیزیں آپ تعریف کر رہے ہیں کڑھا تیل کی یا برائی کر رہے ہیں ہے نا تو یہ جو متن آپ کو مختلف جہتیں دکھاتا ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جو پیٹریارکی ہے کہ ایک چیز آپ جو ہے ایک مرکز کوئی منسرم قوت ہے متن کی جو ایک معنی نکالنا ہے تکسیر کے تکسیری چیزیں ہوتی ہیں مختلف چیزیں موجود ہوتی ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کوئی ایک حوالے سے تمام چیزیں ڈیکوٹ کرتے ہیں ہے نا یہ نئی تنقید نے بتایا کہ یہ جو آپ مرکز کہتے یہ مرکز مفروضہ ہے آپ نے اس کو بنا دیا مرکز اس لئے مرکز ہے تو جو چیز مرکز میں ہے نہیں جو ابھی معنی سامنے آ رہے ہیں تو میں اس کی تھیوریٹیکل چیزوں میں نہیں جاتا ظاہر ہے اس کا موقع ہے لیکن جب آپ پڑھیں تب آپ متن کو وہ ایسے غیر مشروع ذہن سے پڑھیں جو معنوس معنی ہیں اور جو معنی اس سے برامت ہونے وہ ضروری نہیں یہ اقصہ ہو بلکل وہ کیسے سبورٹ کرتا ہے ہم کو معلوم ہے جنت کے حقیقت لیکن یہ کتنی بڑی حقیقت ہے اس کو غالب نے سبورٹ کر دیا دل کے بہر آنے کو غالب یہ خیال اچھا ابھی آج کوئی کہہ سکتا ہے اب تو اس پہ فتوہ لگے گا تو یہ جو نئی انسائٹس نے آپ کو یہ بتایا یہ پساختیاتی قیرت یہ اصلا ریڈنگ میتھرڈ ہے تھیرٹیکل چیزیں بھی ہیں اس کی بہت لوگوں نے ناصر نے نارنگ صاحب نے بہت سے لوگوں نے وضاعت کی لیکن آپ متن کا مطالعہ آپ کریں مثلا اس میں جو ظاہر ہے جو آپ کو ماسٹر ٹیکسٹ ہے وہ داریدہ کی کتاب اس کا نام ہے ایکس آف لیٹریچر وہ روٹلج نے شاپی ہے دوہزار تین چار میں شاپی کتاب اس میں ایک کافکا کی کہانی چھوٹی سی کہانی ہے اب وہ ایک آدمی ہے وہ قانون اس کے پر مقدمہ چلتا ہے اور اس کی نگرانی کی جاری بہت پریشان ہے اور وہ آتا ہے عدالت کے سامنے تو عدالت ایک بہت بڑی سی بلڈنگ ہے اس کے پاس آتا ہے تو ایک دربان ہے دربان کہتا ہے نہیں نہیں ابھی تمہارا وقت نہیں تم انتظار کرو ابھی تمہیں بلائے جائے گا وہ انتظار کرتا رہتا ہے کئی بار کوچش کی اس نے کہا نہیں نہیں یہ تمہیں ابھی موقع نہیں تمہیں بلائے جائے گا پھر وہ جب ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جسے وہ بھارا کے کلام وہ آدمی وہی رکا رہتا ہے کلام کرتا ہے وہ مر جاتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو وہ کھڑکی بند کرتا ہے کہتا ہے یہ کھڑکی تمہارے لیے کھلی تھے اب اس پر دیکھئے ساتھ صفحے کی چھوٹی سی کاری میں نے بیان کی داریدہ نے اس پر بہتر تیہتر صفحے لکھے اور یہ کہا بیفور داللہ ہے کون یہ وہ آدمی جو انصاف چاہ رہا ہے یہ بیفور داللہ ہے یا جج ہے جو فیصلہ کرے گا یا جو جو گارڈ ہے جو اس کا پروٹیکشن کر رہا ہے اسی ایک جملے پر بیفور داللہ ہے کون اس نے تیس صفحے لکھے کسی ایک موضوع پر تیس صفحے لکھنا اور اس کے جتی چیزیں تمہیں کہہ رہا تھا کہ مطلب پڑھنے کی ایک طریقہ ہے ابھی محسن خان کا ایک نوبل شاہ ہویا علمیہ کا کارخانہ ہے نا اب علمیہ کا کارخانہ کو آپ بظاہر پڑھیں تو آپ کے لگے کہ بچے کی کہانی استحصال کی کہانی ہے لیکن میں نے بھی اس کو پڑھا تو مجھے لگا اس کی ظاہر ایک مضمون بھی میں نے لکھا تو دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں وہ بچہ جو ہے چھوٹا بچہ ہے جبران جس کا نام ہے اس کو وہ چھوٹا بچہ ہے وہ شرارتیں کرتا ہے ایک بار گھر سے نکال دیا جاتا ہے پھر اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے پھر دوسری جگہ رہتا ہے جا کے اور ایک جب وہ دوسری جگہ چچی کے ہاں جا کے رہتا ہے تو اس سے پہلے جب اپنے گھر میں رہتا تھا تو وہ گھر سے جاتا تھا سعودہ خریدنے تو وہ ایک شکر خرید کے لاتا ہے تو وہ ایک شما نام ذکر نہیں کیا لیکن وہ رسالے میں کسی ایک ایکٹر کی تصویر شپی تھی جو ظاہر فلمی ایکٹر کی تصویر تھی نی موریاں وہ رکھ لیتا ہے اپنے پاس کی بظاہر ہے تیرہ چودہ سال اچھا جوان ہوتا ہوا اب وہ اس کے بعد جب اس کی باپ کا انتقال ماں کا انتقال ہوتا باپ جیل چلے جاتے ہیں وہ جب جاتا ہے دوسرے گھر میں چچا کے ہاں رہنے تو اب دیکھئے ایک دن چچی اس کو دیکھتی ہے کہ وہ کمرے میں بیٹھا وہ تصویر دیکھ رہا ہے اب وہ اتنی بار اور فروختہ ہوئی کہ اس کو گھر سے نکال دیا اور پھر کوئی کوشش اس کو آنے نہیں دیا تو وہ اس لڑکے کو سات آٹھ بار سزا ملی اور جو سزا ملی جو اس نے جرم کیا تو اس سے مختلف وہ اس سے بلکل مطابقت نہیں رکھتی تھی تو یہ آپ کا جو پروزیکیشو ان سسسٹم ہے یہ غیر انسانی ہے ہم کہتے ہیں کہ انصاف جتنا جرم کریں گے واقعات لکھیں ہر جگہ جو جرم کرتا ہے جو سزا ملتی ہے وہ اس کے مختلف ہیں تو پورے سسٹم کے خلاف ایک استعارہ ہے یہ تعدیری نظام جو ہے یہ اصلاً یہ اس کو مسابات کا دعویٰ کرتا ہے یہ اصلاً ایک طرح کا ظلم کرتا ہے ہے نا ایک پارڈ ایڈ بھی جو ہے پاور مختدرہ جو ہے وہ سزا مقرر کرتی ہے تو وہ اب اس طرح کی بہت سے چیزیں مت لو پڑھنے کی ایک انسائٹ ہے وہ میر کے بارے میں بہتر نشتر ہیں یہ پڑھنے کے بہت معنوس حوالے ہیں یا میر کا کلام آہ ہے ان کا کلام سودا کا واہ ہے یا ان کو درد و غم جتنے جمع کیے تو ظاہر ہے دیوان کیا ہے ان کی زندگی ذاتی زندگی اور ہم سمجھتے ہیں ون ٹو ون ریلیشنشپ ہے میں کنگوریائش سے پر مار کے گزرا کیا وہ شاعر وہاں گزرا تھا یہ وہ نہیں وہ نیریٹر ہے اپنی بات کہہ رہا لیکن ہم اس کو اسی کو سمجھتے ہیں میں جو ہے اس کو انگلزی میں سٹینلی فش نے کہا یہ گرامیٹرکل آئی ہے یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے آئی کا مطلب پرزنس نہیں ہے تو یہ نئی تنقید نے آپ کو بتایا اس سے پہلے جو فاروقی صاحب وغیرہ نے مورنزم کو لایا وہ تو کہتے ہیں مطن جو خود کفیل ہے مطن سے باہر کچھ نہیں ہے لیکن مطن خود ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے ہے نا مطن میں معنی کہاں سے پیدا ہوتے ہیں مطن ایک زبان جو ہے وہ زبان کا کھیل ہوتا ہے ہے نا اور مصنف سے اس کا تعلق بہت جو ڈیت آف آثر کا آپ نے بہت ذکر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں دیکھئے مصنف کی موت ہو گئی ہے نیچے نے خدا کی موت کا ناؤنس کیا تھا یہ ان لوگوں نے مصنف کی موت مصنف کی موت کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز لکھ لیتے ہیں آپ نے وہ یہ سچی سے آپ نے غزل لکھی اب غزل چھپ گئی آپ کے نام سے اب آپ سے اس کا ون ٹو ون ریلیشنشپ نہیں میں پڑھ رہا ہوں سو لوگ بیٹھے سو مانے نکل لیں تو آپ کہاں ہیں جیسے آپ گھڑی دیکھتے ہیں ایک گھڑی ساتھ میں گھڑی بنا دی اب اس سے اس کا کیا تعلق ہے کوئی تعلق وہ اپنے آپ کام کر رہی تو آپ نے زبان کے ایک وساد بچائی ہے زبان کا جو انر پروٹنچلیٹی وہ سامنے آ رہی ہے تو مصنف کہاں ہیں ہم کہتے ہیں مصنف کا خیال یہ ہے ہے نا غالب کا خیال یہ ہے غالب نہیں اس کا نیریٹر ہے جو اپنی چیزیں بیان کر رہا ہے مانی تو یہ سب چیزیں یہ انسائٹس پہلی بار آئیں فاروقی صاحب نے بھی لکھا مانی کس کامال ہے آپ نے ضرور پڑھا ہوگا ان کی کتاب میں پڑھا ہے نارنگ صاحب نے بہت تفصیل سے اس سب باتیں لکھی تو ایک نیا طرح کا ڈسکورس آپ کے سامنے آیا لیکن ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو علم جو ہے وہ سب مشرق میں ہے جو باتیں کہی جا رہی ہیں ہماری چیزوں سے وہ بالکل الگ ان کی تہذیب الگ ہے ان کی چیز الگ ہے ان کے زبان الگ ہے تو ان کے پیمانے الگ ہوں گے یہاں ہم دیکھیا بات ہے ظاہر سے بات لیکن یہ ایسا ایسا صحیح ہے آپ ظاہر ضرور کہہ رہے ہیں لیکن یہ ظاہر نہیں ہے یہ اس میں بہت گمبیر مسئلہ ہے گمبیر مسئلہ یوں ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ انسان کا گویا بنیادی کنسلز الگ ہیں ہے نا اگر الگ ہیں تو مذہب ایک کیوں ہے قرآن ایک کیوں ہے گیتہ ایک کیوں ہے ایک بھگوان کیوں ہے سب کے لئے سب کے لئے کلچرل سپیسیفک کے زبان الگ ہے ایک عربی میں آیا ایک ہندی میں آیا ایک مالی جی اس میں آیا سیرین اس میں آیا انگلیش میں آیا ہے نا تو یہ سب یہ اگر کلچرل سپیسیفک ہوتا تو آپ یوں کہتے ہیں اس تمام عالم کے لئے ایک ہے ہے نا اگر یہ تو اس کو اطلاق یہاں بھی کریں اگر ہم نے مطلب جو بھی کہنا یہ کہ بنیادی انسانی جذبات ایک ہے چاہے آپ سویڈن کا دب پڑھیں چاہے ہندوستان کا دب پڑھیں چاہے آپ سورینام کا دب پڑھیں جیسے آپ مذہب کہتے ہیں کہ یہ ایک ہے ساری دنیا کے لئے ہے وہ نیریٹیو ایک ہے یہ نیریٹیو میں کہتے ہیں تو کلچرل سپیسیفک ہے لینگویج سپیسیفک ہے تو وہ بھی تو لینگویج سپیسیفک ہے تو ہر جگہ پھر الگ کیجئے یہ تضاد جو ہے یہ کب حل ہوگا یہ تضاد اس لیے کہ ایک جگہ آپ چیز مان رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہم ہمیں جو ہے یہ تو کلچر ہمارا الگ ہے ان کا الگ ہے تو کلچر الگ ہے تو ان کا پھر سوچنے کے طریقہ زبان الگ ہوگی ہے نا ان کا جو طریقہ عبادت الگ ہوگا تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایک ہی سب کرسچنز ہو جائیں سب مسلمان ہو جائیں یا سب جیوز ہو جائیں یا سب اندو ہو جائیں یہ ممکن نہیں تو آپ اس کو نہیں آپ کی ہوتا تو یہی یہی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ آپ اعتراض نہیں کرتے ہیں اعتراض یہاں ہوتا ہے کہ سب عدب جو ہے ہمارا تو عدب ہمیں اس کے پہچان اس کے حوالے الگ ہوں گے ایک ہفت تک صحیح بھی ہے لیکن یہ صرف پوری حقیقت نہیں ہے تو نئی تنقید نئے جو نظریات آئے انہوں نے بہت تفصیل سے یہ بتایا ایک تو یہ کہا کہ مت میں خود کفیل نہیں ہوتا اور ایک سوچل کنسٹرکٹ ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے اس میں کوئی حتمی معنی ہوتی نہیں ہے ہے نا اور مصنف سے اس کا تعلق براعنام ہوتا ہے آپ جب پڑھتے ہیں کوئی ایک جامت سی شئے ہوتی جی اس کو آپ موجود بناتے ہیں پھر اس کو آپ انیلائز کر کے چیزوں کو بتاتے ہیں اور اس کے متنق سے شواہد نکلے ہیں ہے نا کہ جو آپ بہت سے انٹرپیٹیشن ہے کفن کا ذکر ہوا میناخشی مکرجی نے اور بھی کئی لوگوں نے لکھا کہ صاحب کفن میں دیکھیں عجیب بات پیدا کی کفن کی جو ہیروین ہے کفن کی جو ظاہرِ بدھیا جو ہے اس کی موت پریمچن دکھاتے ہیں کہ صاحب دردزے میں وہ تلہ تھی آپ نے ظاہر سے خوب کڑیوں پانی اس میں اس کی وجہ سے وہ ظاہر بچہ اس کے پیٹ میں مر جاتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے نارنگ صاحب نے اس میں ایک اور پوائنٹ پیدا کیا وہ کہتے ہیں کفن کس کا ہے ہماریز کہتے ہیں اغدار کا ہے یا بدھیا کا ہے ابو القرآن خاص بھی بہت سے لوگوں نے اس پہ لکھا نارنگ صاحب نے کہا کہ یہ اغدار کا کفن ہے یا سماجی حقیقت کا کفن ہے وہ کہتے ہیں کفن جو انجنا بیٹا ہے جو بچہ پیدا نہیں ہوا ہے انبونڈ چائلڈ اس کے حق میں رحم مادر یا جو پیٹ جہاں اس کی افضائش ہوتی وہی اس کے لئے قبر ہو گئی یہ اس کا کفن ہے یعنی جو چیز آپ کو مارتی ہے وہی چیز جلاتی ہے جہاں وہ بچہ پیدا ہوتا اس کی ظاہر افضائش ہوتی وہی اس کے لئے قتلگا بن گئی وہی اس کے لئے کفن ہو گیا اس پہ سوال ہمارے فیمنس کرتی ہیں کہ انہوں نے جو دکھایا کونسی بیماری دکھائی انہوں نے دکھایا کہ صاحب وہ ظاہر ہے چائلڈ برت میں اس کی ڈیتھ ہو گئی چائلڈ برت میں اگر ڈیتھ ہوتی پانچ پرسنٹ لوگوں کی ضرور ہوتی ہے یعنی عورتوں کی چاہے وہ بڑے سے بڑے اسپطال میں جائے تو یہ فیمیل باڈی ہے فیمیل باڈی کی اناٹومی ہے جس کی وجہ سے اس کا مددب کیا ہے اگر آپ ٹی بی دکھاتے یا اور کوئی بیماری دکھاتے تب ہوتا کہ صاحب یہ سماج کے لوگ یا اس کے جو گھر والے اس کو دکھانے نہیں لے گئے علاج نہیں کیا عمر گئی وہ اچھے سے اچھے علاج ہوتا تو مر جاتی تو یہ it is the vice of patriarchy یہ patriarchy ہے یہ اس کو کہتے ہیں male showernest یہ انہوں نے پریم چند کے بارے میں لکھا اب صحیح غلط میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ مطلب پڑھنے کا ایک طریقہ ہے ہے نا اب اس سے agree کریں disagree کریں agreement کا کوئی مطلب نہیں agreement is the most unexciting thing in the world we must try to disagree with people ظاہر ہے تو یہ فکشن مطالعہات کہ جو مضامین ہیں نیر مسود سے لے کر سید دحمت اشرف اور تاریخ شتاری یہ تمام جو contemporaries ہیں کچھ سینئے اور کچھ ان کے بعد کے ان کے مطن کو پڑھ کر ان پر پس ساختیاتی نظریہ کا اطلاق کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ یہ ایسے اس کا اطلاق ہوتا ہے اور مطن ایسے پہا جاتا ہے مطن ایسا اچھی و بری بیعک وقت ہوتی ہے لیکن اچھا ہے یا برا یا عظیم افثان نگار ہے یہ ہم لوگ ایک ٹریننگ ہے جی تو یہ جدید قیرت ہے یعنی فکشن کی جو مارڈن پویٹک سینیر نیرٹولوجی کی اس کی مباحث ظاہر اس کتاب میں روشن ہوتے ہیں بہت اہم کتاب ہے پڑھی جاتی ہے میرا جی پر بھی آپ کا ایک مونو گراف ہے اور میرا جی ایک ایسا شاعر ہمارے ظاہر جو پوری شورہ کی جماعت اس میں مختلف شاعر نظر آتا ہے اور جس طرح فیض کا گلیمر ہے اور مجروع ہیں اور مجاز ہیں اور یہ جو حلقہ ناثر کاظمی والا یہ جو حلقہ ہے جو عوام میں بھی بہت مقبول ہے اور عدب میں بھی ان کا میار اور مقام ہے لیکن یہ اس بھیڑ میں میرا جی مختلف ضرور ہیں لیکن عوام سے ایک رشتہ جیسا میرا جی کا بننا چاہیے وہ کہیں وہ گیپ نظر آتا ہے اس کی کیا ازباب ہے میرا جی کی نظمیں کہیں اور نظمیں بھی مختلف موضوعات سے مطالق ہوتی تھی اس میں بہت سی نظم کا مسئلہ یہ کہ کوئی ایک مسئلہ ہے اس کو ہم سلسلے وار اس کا بیان کروں گے مختلف مختلف امکان ایک مرکزی موضوع ہوتا ہے پھر اس کے مختلف جہتوں کو بیان کرتے میرا جی اگر آپ نظمیں پڑھیں تو بہت بہت ایک کامپلیکس ایشیو ہے جب دیکھیں آپ انوان رکھتے ہیں انوان بھی دیکھیں نظم کا غریب معاملہ یہ ہے کہ انوان دیکھیں پہلے ہکائی شاعری ہوتی تھی تب انوان کہا ہوتا تھا تو یہ انوان جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو انوان سے آپ ہیومن ایکسپیئنس کو لیمٹ کر رہے ہوتے غدل میں نہیں پانچ آپ کبھی غدل پہ انوان نہیں ہوتا نظموں میں انوان ہوتا یہ تو ایک ضمنی بات ہے لیکن جہاں تک میرا جی کا تعلق ہے تو ان کی جس طرح کی شاعری تھی یعنی ایک مختلف سنسیبیلٹی کی شاعری تھی وہ آپ کو صرف احساس کی سطح پہ متاثر نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کو ذہنی سطح پہ جس سربیرل پویٹری کہتے ہیں وہ آپ کو فلا ترقی بہت اچھی ہے اور رومانی جذبوں کا اظہار وہ بھی ہے لیکن ان کی گریٹر جو ایک انسانی ذہن میں ایک وقت اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں جس کو آپ اس ٹیم آف کانشنس نس کہتے انہوں نے تمام چیزوں کو منوان پیش کر کے کوئی فرضی ترطیب نہیں بنائی بے کم موک بیان آہینہ ہوتی ہے لیکن ہمارے اس طرح کی وہ ریڈنگ نہیں جو ہماری ٹریننگ تھی ایک ایسی شاعری پڑھیں سنیں کہ فوراں مو سے وہاں نکل جائیں مجھتاق یوسفی نے بہت علیقصص واقعہ لکھا کہ لالو کھیت میں مشاعرہ ہوا مجھے بلائی گیا لاہور میں کساب اس کی میں صدارت کروں کہ میں گیا اس میں تو سب ایک شاعر پڑھ رہے تھے دس ہزار لوگ موجود تھے وہ سب داد دے وہ ہوا وہ ہوا تو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں آیا اور میں کہا کہ جو چیز بہت دس ہزار لوگ سمجھ میں آ جائے وہ خدا کی قسم شیر نہیں ہو سکتا تو یہ پہلا موقع تھا کہ سامین کرام اور شورہ عظام دونوں نے مجھے ہوت کیا تو میں پھر آیا مائک میں کہا جو چیز دس سال لوگ سمجھ میں آ جائے وہ خدا کی قسم شیر ہو سکتا اور کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ جو ایک فوری انیشل ذرا اس پہ غور کریں تب آپ کو دیرے دیرے معنی کھلتے اور وہ ظاہر ہندی روایات ہیں ہندی تراکیب ہیں مختلف جو معنوس پیمانے تھے ان کی بہروں میں بڑا تائیون ہیں بہت مطلب تغیور ہے اور جو عام معروف بہر ہیں اس میں بھی انہوں نے کہا لیکن اس کے ہماری تہیزیب کا ایک حصہ ہے وہ ایک تریڈیشن جو فارسی کی تھی اس کو انہوں نے جذب کیا میرا جی کے نظموں کے علاوہ ان کے کتاب اس نظم میں جو ہے یہ جو تراجم ہے تراجم میں تو دیکھیں انہوں نے بہت دنڈی ماری ہے تراجم جو انہوں نے کیے ڈومسٹیک کر دیا یعنی اپنی زبان میں جیسے شان اللہ خاقی نے کیا انٹونی انکلوپیٹرا کو انہوں نے ملکل لگتا کہ مسنوی زہر عشق پڑھ رہے ہے نا تو مسنوی زہر عشق نہ ہو جو آپ ترجمہ کریں تو آپ کو لگے ترجمہ ہے اسکری صاحب نے لگے پڑھتے گئے ان کی شاعری پڑھ کاری کی بھی ٹریننگ ہونی چاہی بہت ٹرین سٹر پوئٹ تھے پھر میں ذکر کر رہا تھا ان کی کتاب اس نظم میں وہ انہوں نے اردو تنقید کی اہم کتاب ہے پہلی بار انہوں نے نظموں کے تجزیع کی اپنی کوئی نظم نہیں تفہیم کرتے تھے لیکن ایک مطب پہ انہوں نے گفتگو کی تو میرا جی جو ہمارے اہد کے بہت اہم شاعر تھے بحثیت شاعر کے بھی بحثیت نقات کے بھی بحثیت ترجمہ نگار کے بھی اور بھی ڈرامے وغیرہ بھی لکھے لیکن ان کو آپ نے ملکل صحیح ہے اس کا اس طرح سے حصہ نہیں بن جی نور مراشد بن گئے یہ ہم لوگ کی ٹریننگ شاید اس وی سے نہیں ہے بہت سے ازباب ہوں گے کورس میں بھی اس طرح سے میرا جی کو پڑھانے والے لوگ نہیں ہیں نہ ان کی نظموں کی اس طرح سے قرط کی جاتی جیسے مہددین نے کی ہے آپ کی کتاب ہے سوانہ سر سید ایک بازدید اس کتاب پر ساہیت اکیڈمی نے اپنا انام بھی دیا ساہیت اکیڈمی آوارڈ ظاہر بہت پریسٹیجیس آوارڈ ہے آپ کو اور بھی کئی آوارڈ مل چکے ہیں اقبال سممان اور اتر اردو اردو اکیڈمی کا خسرو آوارڈ تو خیر آوارڈ اور انامات تو اپنی جگہ اصل تو وہ کام ہے وہ ٹیکسٹ ہے جو زندہ رہتا ہے اس پر باتیں ہوتی رہتی ہیں اب مستقبل میں بھی اس سے راہیں علم کی کھلتی ہیں تو وہ کتاب جیسا کہ میں نے دیکھا اور ایک عام رائے بھی اس کتاب کی حوالے سے بڑی جستجو دقیقت نظری بڑی محنت ارغریزی کے بعد وہ کتاب منظر عام پر آئی ہے شائع ہوئی ہے اور غالباً یہ وہی عرصہ تھا دو سو سالہ جشن جو سرسیت کا سلیبریٹ کیا جا رہا تھا تو اس میں اور بھی لوگوں نے توجہ دی لیکن یہ کتاب بہت اہم سمجھی گئی اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب پر باتیں بھی ہوں یہ تو اس کتاب میں ایک تو یہ کراس ریفرنس والی جو بات ہے کہ کبھی کوشش نہیں کی گئی کہ سوانہ سرسید کے جو معاخذ ہیں ان پر غور کیا جائے ایک ذرا پلٹ کر دیکھا جائے کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے تو حالی حیات جاوید کو ایک طرح سے آنکھ بند کر کے لوگوں نے پڑھا اور سب کچھ تو کراس ریفرنس کی ضرورت تھی تو آپ نے اس کتاب اپنی کتاب میں جس انہماق سے اس کا مطالعہ کیا اور وہ تمام معاخذ جو حالی کے معاخذ جن سے آپ نے اختلاف کیا اور صحیح معاخذ تک آپ پہنچ جہاں تک دیکھئے سامان سرسید کا تعلق ہے میں نے سرسید پر کام شروع کیا انگریزی میں دو کتاب میری بعد میں چھپی اور یہ سامان سرسید اسی کا ایک حصہ ہے تو حالی جیسا آپ نے کہا سرسید تو اب انڈسٹری ہے یعنی سائکڑوں کتابیں بلا شعبہ یہاں سے ہندوستان سے پاکستان سے چھپ چکی ہیں تو ظاہر حیات جاوید جو بہت اہم کتاب اور سرسید شناسی کی ہر راہ اسی ایک کتاب سے نکلتی ہے مقالت سرسید ہمارے اسماعیل پانی پتی پھر دیویڈ لیلی ویلڈ تمام لوگوں نے کتابیں لکھی تو مجھے لگتا تھا کہ جب میں کوشش یہ کی جہاں تک بنیادی ماخص کا سوال یہ ہے کہ میں نے علیگرد انسٹیٹیور گذر جو اٹھا اٹھا سرسید سے نکلا اس سرسید کی انتقال تک میں نے اس کو بنیادی اپنا حوالہ بنایا قریب چالیس ہزار صفحے تھے اب ظاہر اپنی مو سے میں کی آرز کروں میں نے دس سال اس میں لگایا اور گوشش یہ کی کہ ایک ایک ستر اس کی دیکھوں اور وہ مجھے لگتا تھا اس کے علاوہ اس زمانے کے بہت سے اخبارات اور تھے پانی تھا عوض اخبار تھا بہت سے صادق اخبار کی میں نے نیشل آرکائیبز میں بھی چیزیں دیکھیں کہ جو حالی بات کہہ رہے ہیں وہ بہت سی بات صحیح بھی ہیں لیکن بہت سی ایسی بات ہیں جو غلط طور پر رائج ہو گئی سوانے کے حوالے سے میں دو تین بات ارس کرتا ہوں حالی نے لکھا بہت چھوٹی بات ہے لیکن سوانے کے حساب سے بہت اہم ہے حالی نے لکھا کہ سرسید کے انسیسٹر جو تھے جو ان کے بابا و اجداد تھے وہ شاید جہاں کے حد میں آئے ٹھیک اس کے بعد سے جتنے لوگ سب نے یہ لکھا میں نے جب کام شروع کیا تو میں نے کہ اچھا یہ انہوں نے لکھا ہے تو میں نے پھر کرنل گرہام کو دیکھا تو کرنل گرہام نے لکھا کہ یہ اورنگ زیب کے اہد میں آئے اور یہ ظاہر آپ کو پتا انیس سو ایک میں حیات جاوید چھپی میں نے گزت میں دیکھا کہ حاجی محمد اسماعیل رئیس دتا ولی کا ایک اپیل ہے اور ایک خط ہے اس میں ایک مضمون بھی چھوٹا سا کئی دون وں چیزیں چھپی اس میں لکھا کہ ہم چاہتے لائف آف سرسید اردو میں بھی شائع ہو اس کے لئے ہم نے شبلی سے کہا اور یہ لکھا ہم نے شبلی سے گزارش کی پھر دو تین مہینے بعد آیا کہ شبلی نے وعدہ ضرور کر لیا لیکن وہ آرے وہ بلے کرتے رہے آرے وہ بلے مطلب لائت الال میں تو میں نے یہ لفظ نہیں سنا تھا زفر صاحب اردو کے بڑے عالم تھے وہ لائیبرج میں مجھے مل گئے میں نے انہوں سے پوچھا کیونکہ لفظ استعمال کم ہوتا ہے تو انہوں کا اس کے معنی یہ ہے خیر تو میں سمجھ گیا کہ ٹالما ٹول کرتے رہے تو وہ کتاب شائعہ ہوئی وہ تھے ان کا نام تھا منشی سراج الدین وہ انہوں سرسیت کے پہلے خدبات بھی ایڈیٹ کی ہیں پھر اخبار میں نکال پندر وی صدی لارنس گزرٹ اس کے وہ ایڈیٹر تھے منشی سراج الدین کا مسودہ تھا 1882 کا اسی پر بیس رہا تھا تو وہ جب آئے تو انہوں ان کے بارے میں یہ لکھا کہ ان کو بلایا گیا اور وہ یہاں رہے اور سرسیت کے خد بھی ہیں میرے بارے میں کوئی بتانا چاہے میرے کوئی خطوط ہے ان کو دے دیں وہ اس کو شامل کریں گے تو مسودہ جب آیا تو سرسیت نے لکھا یہ تو کوئی ہے ہی ان کو پسند نیاہ وہ کتاب شائع نہیں ہوئی وہ مسودہ حالی کی ظاہر علمی دیانت کا ثبوت یہ کہ انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو میری کتاب ہے یہ میں اپنے دوست منشیس راج الدین کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مسودہ مجھے دیا جس سے میں اپنی کتاب میں لکھا جا با جا مدد دی اور ان کا بھی رئیس دتاولی ان کا رکیا کہ انہوں نے اس پہ دی کتاب مجھے لگتا ہے کہ بہت سی وہ چیزیں تھی جو انہوں نے کراس ریفرنس نہیں کیا اور جو سنی ہوئی بات تھی تو میں ارز کر رہا تھا تو جہاں تک شاہ جہاں کے عید کا سوال ہے کرنل گرام کی کتاب 1885 میں چھپی وہ انگریزی اور اردو دونوں میں نکلتا تھا تین شمارے اس کے چھائے ہوئے چھ مہینے کے گیپ سے تو وہ کون لوگ ہیں پہلی جلد دوسری تیسری تین وں شماروں میں انہوں نے لوگ کا ذکر کیا جنہوں 5857 میں انگریز وں کا ساتھ دیا تو پہلی جلد میں لکھا اپنی تحریر لوگ کے پاس نہیں تھی ذہن میں نہیں کتاب موجود ہے 1860 میں 1901 میں چھپی 40 برس پہلے کی تحریر سرطیت کی اپنی تحریر اس میں کہیں ذکر نہیں تو میں نے یہ کیا کہ حالی یہ کہہ رہے ہیں گرام یہ کہہ رہے ہیں اور سرطیت خود یہ کہہ رہے ہیں پھر میں اتباق سے ہمارے علی گرنسٹی کے پروفیسر تھرلی صاحب ان کی کتاب ارلی مغلز پہ اس میں سرطیت ایک نام لکھا ہے دوست محمد کا اپنے خاندان کے ذمہ میں تو میں نے دیکھے تو اس کو چیک کیا تو پتا یہ چلا کہ اور انگ زیب نے آپ کو پتا جب دکھن کی مہم سر کی تو اس میں پنچ ہزار منصب دار تھے ان کا نام دوست محمد تھا آئے کب یہ اس کا historical proof مجھے پاس نہیں تھا لیکن میں لکھا یہ یہاں سے ثبوت ملتا ہے میرے یہ کہنا ہے حالی نے جو لکھا سر سید نے جو لکھا وہ بالکل مختلف بات ہیں حالی نے لکھا ان کے والد کا نام میر محمد متقی میر کلمہ تعظیمی ہے ظاہر کلمہ تعظیمی آپ کے نام کا جزو نہیں ہوگا سید ان کا نام تھا سید محمد متقی اب جو بھی کتاب پڑھیں میرا نام ہے آپ اس کے نام آگے آگے بڑھا دیجئے میر میر کا مطلب جو مجھے لگا کہ یہ تو حالی نے سرسید دسیوں جگہ دکھا ہے آپ اگر مسجد میں جائیں تو ان کا شدرہ بھی لگا ان کے خاندان میں کسی نے میر لکھا ہی نہیں صحیح یا غلط کی بات نہیں کر رہا فیکچول چیز کیا ہے یا ان کی بہن کا نام سفیتن نسان حالی نے لکھا ہے میں سرسید کی دسیوں خط اس میں اپنی کتاب پروڈیوز کی ہیں جہاں انہوں نے اپنی بہن کا نام مجیبت نسان لکھا تو یہ بہت بنیادی بہت چھوٹی بات ہے اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں لیکن سوانے میں جب آپ دیکھیں تو ان کو ان سے بہت تعلق خاطر تھا اپنے چھوٹے بھائی کو انہوں نے ان کے لئے ایک اخبار نکالا اس کا نام رکھا ان کی محبت میں اس کتاب اخبار کا نام رکھا سید الاخبار 1849 میں نکلائی 1830 میں اب میں نے تواخت اندرسل آرکائیوز میں بھی جا کے چیزیں دیکھی عطیق صدیقی صاحب کی کتاب بھی ہے اردو اخبارات کے ایک ریپورٹ شائع کی انہوں نے بہت اچھا کام کیا عطیق صدیقی صاحب بڑے اچھے ہمیں موقع تھے جامعہ میں ان کا ایسا صحافت کا موقع مجھے ملا نہیں اس کے بعد طاہر مسعود نے کام کیا باقی لوگوں کی کام سب اگر سید محمد خان کو ان سے تعلق تھا تو احمد الاخبار کرتے سید کا نام تھا احمد ہے نا سید تو خود بھی تھے ان کے والد بھی سید ہے تو سید الاخبار کو اس پر کیسے محمول کیا جا سکتا کہ ان کی دوستی تعلق ضرور ہوگا لیکن یہ دلیل کنونسنگ نہیں دوسری بات یہ جو ریپورٹ ہے جیسے آج کہلے ریجس ٹاف نیوز پر ایسی ریپورٹ زمانے میں دی پی آئی کہنا تھا دی ریپورٹ اس کی ریپورٹ موجود میں نے دیکھا 1849 1840 میں کہیں اس اخبار کا ذکر نہیں ہے یہ ضرور سادق اخبار 35 کا پی چھپتا تھا دلی اردو اخبار کتنی کافیاں چھپتی تھی سب کا ذکر ہے لیکن یہ اخبار کا پہلی بار ذکر آتا 1841 جب سر سید ملازمت میں آ چکے تھے ان کی فتحپور میں پوسٹنگ تھی تو سر سید نے اس اخبار میں کام کیا میں نہیں لکھا کم نکلا اخبار لیکن ڈیریکٹر پروڑی انسٹریکشن کی جو ریپورٹ ہے سرکاری ریپورٹ کوئی دشمنی تو تھی نہیں کیوں سکر نہ ہوتا میں نے اچھا اس کے سید اخبار کے کوئی فائل نہیں ہے سادق اخبار میں کچھ خبریں اس کی ملی نہیں تو پتا لگ جاتا پہلا شمار آیا دوسرا شمار کیا اس کی 1841 میں 35 کاب نکلا یہ نہیں بتا رہا لگن 1849 40 38 کی ریپورٹ میں کہیں اس کا ذکر نہیں اور دلی سے اخبار نکل نے اس کا ذکر ہے میری سوال یہ سرکاری ریپورٹ میں کوئی دشمنی تھی کیوں ذکر نہ ہوتا میں نہیں لکھا کہ کب نکلا لگن جو دستاویز ثبوت ہے وہ یہ ہے نا حالی نے جیسے اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کا ذکر کیا کہ سرسید انگلینڈ گئے تو انہوں نے یہ اخبار نکال 1879 ستر میں سرسید گئے سترہ مہینے انہوں نے لگا اسپیکٹیٹر بند ہوا سترہ ستیتیس میں ایک اخبار بند ہوا ٹیٹلر بند ہوا سترہ سو گیارہ سرسید گئے اس کے بیچ میں سو سال سے زائد کا وقفہ ہے سرسید کو انگلیزی نہیں آتی سرسید نے خود لکھا بھی ان کی سپیچز میں نے دیکھی ہے یا بائیسرار کاؤنسل میں جو ان کی سپیچ انگلیزی میں ہوتی تھی وہ رومن میں لکھی ہوتی تھی یا اردو میں انگلیزی لکھی ہوتی وہ پڑھتے تھے تو انہوں نے لیبری جا کے بیٹھ اخبار دیکھے جب زبان آتی نہیں تو کیسے پڑھتے ہوا تو یہ ایک ہوا بندی ہے ہر آدمی جو لکھتا ہے تیزیو بیرخہ کے بارے میں یہ ضرور لکھتا آپ نے پڑھی ہوگی ہر جگہ لیکن اس کی اصل کیا ہے دیکھا ضرور ہوگا میں نہیں کہ رہا ہوں لیکن اس سے سمجھ نہ کہ اب علی گھر میں ہیں تو ٹائمز آدم نکل لیا ان کو بند ہوئے سو سال لیبلی میں جا بیٹھتے تب وہ دیکھتے تو اس طرح کی بہت سے مجھے باتیں ملی جو جو چیزیں میں نے چیک ایون جیسے یہ کتاب کا نام ہے ازباب وغاوت ہن یہ کتاب سرسید کی زندگی میں شائع ہوئی تھی اور اس کے بعد سرسید نے آپ کو پتا ہے اس کے ٹیکسٹ پہ اٹھاس سو تاون میں پہلے آدمی جنہوں نے چار تحریریں لکھیں ایک تاریخ سرکشی بجنور لائل مومننس آف انڈیا اور تیسرا ازباب وغاوت ہنی اس پہ بھی میں آتا ہوں اور ایک کتاب ایک انہوں نے خط لکھا لارٹ کے نام جو انڈیا آفیرز کے سگریٹری تھے ان کو ایک پورے حالات اردو میں لکھا انگریزی ٹیکس لکھے ہوں دیکھئے اب اردو میں تو بہت ہم سب لوگ کا بہت میں خود بھی اردو میں لکھتا ہوں مجھے فقر ہے لیکن ذہن رسا بہت ہے اور چیزوں کو بہت جلدی ہی لکھا پہلے تو سرکشیت کہتے تھے سرکشی لیکن اس کتاب میں کہنے لگے بغاوت ہند بغاوت کا مطلب ہوتا پیپل پانٹسپیشن اب یہ کتاب پہلی بار اٹھار سو ستاون کے آس پاس چھپی تھی اس کے بعد جب وہ چھپی تو ایک ایڈیشن چھپا تھا اس کے بعد جب حالی کی کتاب شائع ہوئی تو انہوں نے بطور زمین میں کے یہ کہا کہ پبلک ڈومین میں نہیں میں اس کو بحیثیت زمین میں شائع کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے انہوں نے کتاب شامل کی اب انہوں نے کیا یہ اس کتاب کا نام ہے سرکشی ہند کا جواب مضمون انہوں نام بدل دیا تاریخ ازباب وغاوت ہند کر دیا رسال ازباب وغاوت ہند تو آپ کی سرکشی سات سات سال پہلے شاہستہ بیدار کی کتاب شاہی سرکشی سرکشی کتاب کتاب کمپائیلیشن اس کا پہلے ایڈیشن شاہ پہ ہیں تو پہلے ایڈیشن میں یہ نام ہے تو ہم جو اس کو تو تو نام لیتے ہیں سرکشی کا نام نہیں ہے حالی کو سے مجھے شکایت یہ ہے کہ اس کی سرات کر دیتے کہ میں نے نام بدل دیا ہے نا تو یہ سب چیزیں دیکھیں یہ آپ کتاب کا نام آپ نہیں صحیح پتہ اس سے آپ دلیل مخدمہ قائم کر رہے مخدمہ صحیح نہیں ہوتا سرکشی اس کو سرکشی سمجھتے تھے صحیح یا غلط چھوڑ یہ سب چیزیں تھیں جو میں نے کوشش کی کہ سرسیت کی جو اپنی کتاب سیرت فرید ہیا انہوں نے اپنے والد کا اپنے نانا کا ذکر رہیا خوضہ فرید الدین کا پہلے وہ لکھنو میں تین سال رہے فتح محمد خان جو وزیر تھے ان کے وہ شاگرد رہے تین سال لکھنو میں رہے وہ عاصف الدولہ کے وزیر تھے انہوں نے انگریزی ان سے سیکھی اس کے بعد کلکتے آپ کے شہر گئے مدرس آلیہ کا محتمیم بنے اب میں جب کام کر رہا تھا تو میں نے پہلے یہ چیک کیا کہ لکھنو میں تین سال رہے بہت سے شاگرد تھے خاص آپ لیٹن انگریزی جانتے تھے ریاضی کے ماہر تھے ہمارے بہت سی محنت تاریخ نجم الگنین تمام لوگ کی کتابیں پڑھیں اس میں کہیں ان کا ذکر نہیں ملا خیر کوئی بات نہیں بہت سے شاگرد وں کا ذکر نہیں ہوتا لیکن مدرس آلیہ کی تاریخ پر ایک کتاب ہے ان کے جو صدر مدرس تھے عبدال ستار صاحب ان کی کتاب شائع ہوئی ہے اور مدرس آلیہ کی کتاب شائع ہوئی ہے اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ وہاں رہے ہے سرسید نے خود لکھا کوئی بیچ میں تھوڑی ہے تو ان کی پرزنس وہاں دکھائی نہیں دیتی میں نے اور بھی کئی چیزیں چیک کی پہلے دائر اس کے مہتمیم وہ تھے مولوی مجد دلی جن کے بارے میں تھا ہرچند آڑی بڑھائی کے سن کسی لیکن وہ بات کا مولوی مدن کسی مولوی مجد دلی تھے غبن کیا پھر نکال لے گئے اس ساری تفصیل موجود ہے لیکن ان کے جو سرسید کے نانا تھے ان کا کوئی ثبوت مجھے وہاں ملتا نہیں مجھے نہیں ملا ہو سکتا ہو پھر سرسید دلی یہ تھی سات سال کلکتے میں رہے کہ آوہ میں ہندوستان کے سفارت کار تھے آوہ پرانا نام ہے برما کا یہ برٹیش وہاں بہت سے انڈیا کے سفارت کار تھے وہ بھی میں نے سارے ریکار بیٹیش ریکار ہیں جو آرکائیز میں اور دوسری جگہ کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں اس میں کہیں ان کے نانا کا ذکر نہیں ملتا فاروقی صاحب نے میں اپنی کتاب میں قدمی شامل کیا مجھے لکھا سب بات تم نے لکھیں یہ نہیں لکھا جو سرسید نے لکھا کہ اتنے سال یہ رہا کہ سرسید جھوٹ بول لیتے تو میں کہا جھوٹ بول لیتے نہیں بول لیتے لیکن تاریخی معاملہ یہ ہے جب آپ چیک کریں گے لیکن وہ دلی میں شاہ علم کے وزیر تھے اٹھارہ سو پندلہ میں اس کا ثبوت ملتا لیکن دلی کی جو نزہ تر خواتر زمانے کے تذکریں ہیں میں جو فارسی آتی نہیں میں اس کے ترجمہ دیکھے تو مجھے کہیں اس کا عربی فارسی ظاہر میں واقف نہیں ہوں لیکن جو زمانے کی تذکریں ہیں اس میں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا تو میں نے کوشش یہ کی ہے جو فرسٹ ہینڈ جو چیزیں مل سکیں ہو سکتا بلکل صحی بات ہو مجھے ثبوت نہ ملا ہو لیکن جو آپ نے فرما تھا مجھے کوشش یہ کی کہ ہر وہ چیز جو موجود ہو اس کو دیکھ لی جائے پھر اپنی بات کی جائے ہم لوگ لسانی اخبار تھا اطغر عباس صاحب کی پی ایج جی انہوں نے بھی یہ لکھا اگر آپ نے میری کتاب دیکھی ہو تو میں نے کولم سنٹی میٹر جوڑے ہیں اس پورے اتتے سالوں میں اتتے ہزار کولم سنٹی میٹر چیزیں چھپی ہیں اتتی انگریزی میں اتتی اردو میں یہ عربی میں یہ فارسی میں تو یہ پہلا کسی لسانی اخبار ہیں چونکہ کسی نے اخبار دیکھا نہیں میں تو دیکھا تھا آپ لوگ دیکھتے تھے مجھے لیبنی بیٹھتا تھا تو بہت سی اخبار کی جو فائل یں وہ کٹی نہیں ہیں وہ میں نے دیکھی تو کسی لسانی چھپے فارسی بھی چھپتے لیکن اکثر ہر دو تین شمارہ کے بعد اس میں کوئی چیز چھپتی تھی تو آپ کہ سکتے کسی لسانی اخبار تھا تو کوشش یہ کی جو چیز کہی جائے ایک ٹریننگ ہوتی ہے جس کو کہتے ہر چیز کو آپ دیکھ لیجے اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی بات تھیں جو مجھے میں جب انگریزی میں کتاب لکھ رہا تھا سرطییت کی کتاب ہے مسافران لندن اب انہوں نے دیکھئے کیسے وہ کام کراتے ہیں جو انگریزی میں کتاب چھپ رہی تھی تو میں یہ کتاب مسافران لندن کا انگریزی ترجمہ کیا نشاط زیدین نے اور مشیر سامنے تو اس میں سرطیید نے ایک جگہ لکھا کہ میں اٹھاسو انہتر ستر میں جب انگلینڈ گئے تو میں یہاں سے علیگر سے الاباد گئے الاباد سے انہوں لکھا وہاں کی کرنسی میں نے چینج کرائی وہاں کی دوسری کرنسی تھی بمبئی میں ایک مہینہ آ رہا ہے ایک مہینے کے بعد پانی کے جہاز ملا تو ایک مہینے کا خرچ کے لئے انہوں نے وہاں کے پیسے بدلوائے یہاں اس حالی نے خود لکھا کے علاوہ جا کے میں یہاں کے نوٹ میں تمزیل کر آیا جب میں اس کو آرگومنٹ اس سے بنتا ہے کہ انڈیا میں ایک کرنسی نہیں تھی تو انڈیا نیشن ایک نہیں تھا اب یہ دلیل تو میں نے دی نہیں لیکن کہیں میں نے ذکر کیا تو میرے جو پبلیشر تھے انہوں ظاہر ایک لڑکی ایڈٹ کر رہی تو اس کا میل آیا میرے پاس پلیس چیک اٹ یور اینڈ تو میں جب چیک کیا تو پتہ چلا کی سرسی دوستر میں گئے اٹھار سو ایک سیٹ میں ہندوستان میں جو کرنسی کی تاریخ ہے اس پر ویب تھا کی یہ ہو سکتا ہنڈی ہو کوئی دوسری چیز ہو میں اس کے نیچے نوٹ لکھا کہ یہ ظاہر پبلیشن نے بتایا مجھے نہیں پتا تھا دیکھئے کیسے لوگ کام کراتے ہیں تو مجھے پتا چلا مشیر ساتھ نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا یہ لکھنا چاہیے تھا نیچے نوٹ میں یہ ہسٹری ہے سرسید یہ لکھ رہے ہو سکتا ہنڈی ہو کوئی دوسرا طریقہ ہو کہ میں کہنے یہ ہے کوشش یہ کی تھی جو ظاہر میں بہت بات میں کام شروع کیا تھا مچور ہو چکا تھا پوری طرح بھی نہیں ہو پائے لیکن کوشش یہ کی تھی چیزیں ایویلیبیل ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیا جائے جب دیکھ لیا جائے تو حالی کا احترام اپنی جگہ بہت سے ایسی چیزیں ملیں جو حالی نے کہیں اور جو سرسید نے خود کہیں دون میں مطابقت نہیں ہے یا اس کے تاریخی شواہید نہیں ملتے پتلی سے کتاب سوان سرسید اس میں بازدید اسی معنی میں میں سب کو کوڈ بھی کیا ہے یعنی میرا اپنا حصہ اس میں زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ میں تمام چیزوں کو لکھا ہے اس کا ایک پارٹ ہے سوان سرسید بازدید کی یہ چیزیں پڑھئی ہے یا سرسید کی مضامین ہے آپ نے بھی بچپن سے چیزیں پڑھ ہوئے خوش آباد ان کا ایک مضمون ہے امید کی خوشی یہ سات مضامین یہ مقالات سرسید میں شامل ہیں اس کے بعد توام لوگوں نے اس کو آپ نے بچپن میں سرسید کے مضامین کہہ کے پڑھائے جاتے ہیں بہت سے لوگوں مضامین احمد ام ڈی سید احمد سید احمد ای ڈی سید احمد ای 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 یعنی چار مضمون نے تین میں سید احمد لکھا کہ سید ای ای ڈی لکھا تو میں بڑے چکر میں یہ کیا چیز ہے اس روپ صاحب بھی زمانے میں زندہ تھے تمام سکولرز تھے زدامی صاحب زندہ تھے میں نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے کیوں انہوں نے استعمال کیا کچھ کلیر بات نہیں تھی پھر دیکھئے مقالات سرسید میں پہلی جلد میں انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا کی کیا مخففات ہیں تو انہوں لکھا ہے اسماعیل پانی 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 کی مضامین سرسید کو چونکہ بہت سے مضامین لکھنا ہوتے تھے تو انہوں کچھ مضامین میں بعض مخففات کا استعمال کیا اس کا مقصد کسی کی تذہیق نہیں ارے بھئی تذہیق کیسے جواب آپ نامی نہیں بتا رہے تو تذہیق کیسے اب دیکھ یہ جبان میں ہو سکتا ہے جس میں لوگ لکھتے ہیں میں لکھتا ہوں آپ لکھتے ہیں یہ اب اسی جس کتاب کی پہلی جلد میں یہ مقدمہ لکھا ہے اسی جلد میں ایک سرسید کا مضمون شائعہ ہوتا مقالات سرسید میں شامل ہے اس میں لکھا ہے انہوں نے اس کا تہذیب الرقاق آپ کو پتا ہے تین بار بند ہو کے نکلا دوسری بار جب بند ہو کے نکلا تو سرسید نے ایک مضمون لکھا اس کا نام ہے تہذیب الرقاق کا اثر ادب اور صحافت پر اس میں سرسید نے لکھا کہ ہم نے یورپ کے سیولائزیشن کے دو پیغمبروں جوزف ایڈیسن ریچرڈ سٹیل کے مضامین کو اردو میں منتقل کیا اور ایسے مضامین کے ان کے نام کہا ایڈی ایڈیسن اسٹی کے مطلب سٹیل یہ لکھ دیا اور وہ میں نے پھر چک کیا تو جہاں کافی آؤ اسے وہاں قائبہ خانہ درگا پرشاد ایک صاحب تھے ان کے ٹرانسلیٹر تھے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہوگا سرتید نے اس پر درستانی کی لیکن سرتید کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے جوائنٹ آؤثر بنایا دو نام امین او سی ایف کون سرتید نہیں بتا ہے بہوجود اس کے دنیا کہاں پہنچ گئی میں نے بڑی کوشش اس پیٹیٹر کی فائل نے بھی دیکھی کی کمبریج کمپینین بھی دیکھا لیکن مجھے یہ دو نام کون ہیں پتا نہیں لگے لیکن یہ دو مضامین یہ سرتید نے ان کو جوائنٹ آؤثر بنایا یہ نہیں ٹرانسلیٹیڈ مضامین ہے سرتید خود کہہ رہے ہم تھوڑی کہہ رہے سرتید نہ بتاتے کہاں پتا چلتا لیکن یہ جو اس طرح کی غلط فہمی تھی جو سرتید بہت کثیر تصانیف عدیب تھے چار ست ان کے مضامین ہیں اور آپ کو پتا ہے جتنے کتابیں لکھی انہوں نے چار مضامین جو ترجمہ کی اگر نکل بھی جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑ لیکن جس ٹو کیپ دا ریکار سٹیٹ میں نے لکھا کہ نو مضامین سرتید خود کہہ رہے ہیں یہ دیکھئے اس کے ساتھ ایک بات یہ ہوئی سرتید اکیڈمی نے مضامین آپ اس کے اصلاح کریں گے انگریزی ریپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں نے اس کو انگریزی میں کیا ترجمہ تو میں نے کوشش یہ کتاب میں کی تھی اس طرح کی جو چیزیں جو مجھے ملی ہیں جو میں کوشش کی تو ان کو ایک جگہ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو آپ جو کام کریں تو ظاہر بہت سی راہیں ابھی بھی ہیں بہت سی مسائل میں حل نہیں کر سکا لیکن بہت سی چیزیں میں نے کم سے کم یہ دکھایا کہ دیکھئے حیات جعوید بھی ظاہر بہت اہم کتاب ہے میں نے ارز کیا ہم لوگوں کی سب کی سردیت کی تفہیم بنیادی حوالہ ہے لیکن صرف بنیادی حوالہ ہونے کے بہوجود اس میں تحقیق نقطہ نظر سے بہت سے تصامعات ہیں ان سب چیزوں کی میں نے کوشش کی کہ ایک جگہ بات آجائے بہت تفصیل سے آپ نے اس کتاب کی حوالے سے بتایا کیسے کیسے آپ نے اختلاف کیسے اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اس کتاب کے قارئین کے لئے اب چلتے چلتے چونکہ ہمیں کنکلیوڈ کرنا ہے ایک سوال میں نارنگ صاحب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر گوپی چند نارنگ ظاہر ہے ہماری تہذیب کا ہماری زبان کا ہماری تنقید کا آپ نے ان کے ساتھ ظاہر وقت گزارا ہے اور ایک کہنا چاہیے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن قرب حاصل ہوتا ہے تو نارنگ صاحب آپ پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور وہ جو قرب کا مسئلہ ہے اسی لئے میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ ان کی علمیت ہے ہم سب اس کے قائل ہیں وہ ان کے اقرب پروری اور اس طرح کی چیز ہیں ظاہر آج وہ موجود نہیں ہیں تو اس طرح کے سوالات بہت بامانی تو نہیں ہیں لیکن ان لوگوں کا جو کنفیوجن ہے وہ دور ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ نارنگ صاحب کی خدمات اور یہ پہلو جہاں تک نارنگ صاحب کا تعلق ہے میں شخصی تعلق سے بات کروں تو میرے شخصی ہے جو کچھ بھی میں ہوں اس میں نارنگ صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے ہر طرح سے انہوں نے شفقت کی اور میری تمام چیزوں میں اور تمام تحریروں پر اور بولنے میں اور ہر چیز میں انہوں نے بہت مجھے مدد کی اور علمی طور پر بھی لیکن جہاں تک نارنگ صاحب کی علمیت کا سوال ہے اس پہ کوئی دور آئے ہو نہیں سکتی اب لوگ جو ذکر کرتے ہیں نارنگ صاحب کا بہت سے کچھ مضامین بھی شائعہ ہوئے یا فیس بک پہ جو لوگ ہیں وہ لوگ لکھتے ہیں نارنگ صرف یہ سمجھ بلکل ایک مطلب اسی زادہ کوئی ذاتی نہیں ہو سکتی علمی بددیانتی نہیں ہو سکتی ان کو یہ سمجھیں کہ ایوارڈ مینیپلیٹر تھے نارنگ صاحب میں ابھی ان کی مشاہیر کے خطوط آپ نے دیکھے ہوں گے سن پچھپن کے آس پاس کے خطے مولانا عبدالماجد دریابادی سید سلیمان ندوی یہ سب نارنگ صاحب وہ زمانے میں عمر کیا ہوگئی تیس سال چوبیس سال وہ نون انٹیٹی ظاہر ابھی ان کی رئیر اپنا شروع کیا ان کے مضامین کی مسئول حسین نزوی عبدالماجد دریابادی یہ سید سلیمان ندوی مولوی عبدالل یہ سب تھی تو یہاں سے ظاہر ہوتا کہ نارنگ صاحب کو شروع سے یعنی بحثیت عالم بحثیت انگریزی عالم کے یا ہندوستانی عدبیات کے جس طرح سے اشارے تھے اور مختلف انہوں نے ظاہر شروع کی ان کی کتابیں غزل سے متعلق مسئول پہ کتابیں ہیں پھر انہوں نے فکشن تنقید پہ جو اس طرح کا کام کیا ویسا کام اردو میں بیدی پہ جو مضامین لکھے پریم چند پہ لکھے یا منٹو پہ لکھے ایسا مضامین اردو میں لکھے نہیں گئے اور سواری سلوی نے خود لکھا کہ جو بیدی پہ ان کا مضمون ہے اردو تنقید اردو کی فکشن تنقید اپنے آدمی تیس سے پہلے ظاہر یک موضوعی کتابی بہت کم تھی مضامین چھپتے تھے جتنے لکھنے والے تھے نارنگ صاحب نے باقیدہ ایک موضوع پہ کتاب جیسے سانہ کربلا بطور شیری استیارہ اس طرح کی انہوں نے یک موضوعی کتاب بھی لکھنے کا ڈول ہوئی اور اس میں ظاہر لوگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ساختیات والی کتاب دیکھئے وہ چوبیس زبانوں میں آپ دیکھیں سائی اکیڈمی کے اس میں سب زیادہ بکنے والی کتاب یہ کسی زبان میں یہ نہیں کہا گیا جو اردو میں جس طرح کی بات کی گئی کی وہ ترجمہ ہے سرقہ ہے انگریزی میں کتاب چھپی پنجاب میں چھپی ایک سے ایک پڑھنے والے لوگ موجود ہیں اس میں کہیں آپ دیکھ لیجئے سب سر ادھا نارنگ صاحب کی یہ کتاب کی ساری زبان ہوں تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے دیکھیں جہاں تک نارنگ صاحب کا تعلق ہے ان کے اقربہ پروری کے ظاہر ہے جو لوگ نارنگ صاحب کو کوئی دور دور کا رشتہ دار اردو میں نہیں ہے ان کی جو بھی چیزیں تھی اس کا فائدہ کون ان کے آساتے ان کے جو سٹوڈنٹ تھے یا جن سے محبت کرتے تھے ان کو ظاہر اس کا فائدہ ایک بات دوسرے جہاں تک ایوارڈ وغیرہ کی بات نارنگ صاحب پہ کہتے ہیں اپنے لوگ کو بہت نواز تھے میں دو تین ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک بار ایک صاحب ہیں وہ بہت نارنگ صاحب کے قریب تھے اور نارنگ صاحب نے مجھ سے ظاہر بڑا شفقت کرتے تھے بہت خرد نوازی کرتے تھے تو مجھ سے پوچھا کہ بھارتی بھاشا پریشت شہر کا کلکتے کا چالیس سال سے کم امر لوگوں کو ملتا ہے مجھ سے کوئی نام بتائیے تو ایک صاحب نارنگ صاحب کے بہت خریب تھے میں نے ان کا نام بتایا کہ نارنگ صاحب خوش ہوں گے انہوں نے بھی میری دل میں تھا اس کی تائید انہوں نے بھی کر دی نارنگ صاحب ایک منٹ چھپ رہا ہے بھی مجھ سے کہنے لگے شافظ صاحب آپ نے کوئی ان کی تحریر غور سے پڑھی ہے اگر پڑھی ہو تو مجھے بتائیے انہوں نے کیا لکھا ہے وہ کس طرح کی تحریر ہوتی بہت بچکانی آمیانہ قسم کی بھی تحریر ہوتی ہیں نہیں یہ نام نہیں پھر میں نے ایک نام اور بتایا شاہید اختر آپ ضرور جانتے ہوگا کانپور کے نارنگ صاحب بلکل واقف نہیں تو ان کا نیا مجموعہ چھپا تھا میں نے ان کو بتایا میں نے کتاب پڑھی ہے وہ ایج شرائط تھے پوری کرتے تو ان کو ایوارڈ ملا تو یہ سمجھنا کہ نارنگ صاحب اپنے لوگوں کو یعنی چاہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو ایسا مجھے نہیں میں کولم لکھتا تھا میں خالد جعوید پہ کولم لکھا اور نارنگ صاحب سے ظاہر ہے ان کے کوئی اس طرح سے تعلق نہیں لیکن کبھی نارنگ صاحب انہیں کہتے تھے کہ آپ کو کس پہ لکھنا ہے یا نہیں لکھنا ہے یا گروپ بازی کرنی ہے انعام بھی بہت سے لوگوں کو پیسے دیئے جن سے نارنگ صاحب کے کچھ اس طرح کے مراسم نہیں تھے وہ ضرور کرتے تھے لیکن یہ بہت نارنگ صاحب کے بارے میں جو باتیں کہیں جارہی بڑی نازیبہ اور نارنگ صاحب نے جہاں بھی دیکھئے اردو کے سلسلے میں ان کا جو کنسرن تھا وہ کسی کرنی تھا کانپور کے بڑے مشہور آدمی ابولستان تقیی آپ نے ضرور نام سناؤ ہوگا میں وہاں جب گیا تو میں ایک دن خواہد احمد فاروق ہی ہٹ تھے تو رمضان کا زمانہ تھا بہت دھوپ ہوتی تھی تو میں نے کہا ہم لوگ کئی لوگ ہیں اور نماز دوپہر کی زہر کی پڑھ کے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو ایک کمرے کے آگے چھوٹا سا کمرہ ہمیں دے دی جائے ہم اس میں نماز پڑھیں گے ایک مہینہ رمضان کے لئے تو خواہدہ صاحب تو ٹھیڑے آدمی تو سمرے میں تم لوگ نماز پڑھنا وہ کہا ایک مہینے تک چابی دے دی تھے تو ایک بردباری ہے ایک رواداری ہے اردو کے سلسلے میں کہتے تھے زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا انسان کا مذہب ہوتا تو اردو کے سلسلے میں جب بھی کوئی بات ہوئی اور میں دو تین باتیں بتاتا ہوں ساہیت اکیڈمی کا الیکشن تھا نارنگ صاحب الیکشن لڑ رہے تھے مہاش ویتہ دیوی بھی زہر اس کے کینڈڈیٹ تھی بڑی مشہور لکھنے والی بڑی اہم لکھنے والی تھی اب میں نارنگ صاحب کے بارے کرز کر رہا ہوں ان کے خلاف جو کیمپین ہوا یہ کہا جاتا نارنگ صاحب نقاد ہیں ہم کریٹیو رائٹر کو دینا چاہیے ٹکٹ نارنگ صاحب کے سیاسی نظریات کیا ہیں اس پہ بات ہوتی اس پہ کیمپین ہوتا میں اس کیمپین کا حصہ تھا ایک ہوتل میں ایک ہندی کے بڑے مشہور عدیب اور نقاد آئے انہوں نے اس کے کنرڑ کے لوگ تھے ان سے یہ کہا سائیت اکیڈمی میں کے بارے میں دیکھیں اردو کے سلسلے میں بات ہوئی نارنگ کی اس میں بات نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس سے پہلے آپ کو بتا رام چند رت تھے اس سے پہلے وہ تھے یو آر اننمورتی تھے اڑیا ظاہر بہت چھوٹی سی زبان ہے اس سے پہلے بنگالی کے عدیب ہوئے تھے یہ سب لوگ پرسیڈنٹ ہو چکے تھے اننمورتی کنرڑ کے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک ہندی کا کوئی نہیں ہوا تو اردو کا کیسے ہو جائے نارنگ کو ہندی کے ظاہر ہوئے ہوئے لوگ لیکن یہ دیکھئے نارنگ صاحب کی شناخت اور ان کی جو اچھائی یا برائی جو تھی اردو کے حوالے سے تھی تو اردو پہ جس طرح کا جس طرح سے انہوں نے ڈیفرنڈ کیا جگہ جگہ اردو کی باتیں کی ایسا آدمی مجھے وہ بہت ضروری ہے تو نارنگ صاحب کی یہ جو صفت تھی جہا تا انسانی بہت سنس آف یومر بہت تھا ایک بار علی گرد میں آئے وہ تو ایک انٹرویو وغیرہ ہو رہے تھے یا وزیٹر نومنی تھے تو میں نے اسے کہا کئی بار دو تین دن کے لیے وہ آئے اور رکھے پھر ایک کئی موڈر انڈین لینگویجز میں سیلیکشن کمیٹی بھی ہونی تھی اس کے جو تلگو کے ہیٹ تھے شیخ مستان آپ سے جانتے ہو آئے میرے پاس کہنے ہوائی بھی سیلیکشن کمیٹی وہ پہلے سے شیڈول نہیں تھی تو میں نے یہ کہا آئے چانسر نے کیا اگر وزیٹر نومنی وقت دے دے تو ہم کر لیں گے تو میں خیر ان کے پاس گیا پھر نارانگ صاحب دو تین دن اور رکھے اس پر تو یہ نارانگ صاحب میں جو مطلب سنس آف یومر تھا اور جو لوگوں کے کام آتے تھے وہ بہت سے چیزوں کا دھیان رکھتے تھے علمیت اپنی جگہ بحثیت انسان بھی مجھے لگتا نہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو اس طرح سے گہری جس میں اس طرح کی انسانی ہمدردی اور مختلف مذاہب کے لوگوں میں اور رواداری کا شیال رکھتے تھے بہت بڑی بات تھی بار بار ہمیں ایسی شخصیات کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیئے اور ان سے بہت کچھ اس نسل نے سیکھا ہے سیکھتی رہے گی تو شافظ صاحب آج کی ہماری گفتگو بہت امدہ اور معلوماتی بھی ہم کہہ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی آپ کے سوانہی کوائف سے محلانہ عبد الماجی دریابادی اور آپ کے والدین اور نارن صاحب تک اور نظریات اور جدید نظریات فکشن اور شاعری کافی یہ ہماری گفتگو کا دائرہ پھیلا ہوا اور وسی ہے آج ریختہ فاؤنڈیشن کے اس روبرو سیریز کے لئے آپ نے وقت نکالا اس کے لئے ہم ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ مہدرشیدی صاحب ریختہ فاؤنڈیشن کا شکر گزار انہوں نے مجھے بھی استقابل سمجھا اور میں کچھ اپنی بات جو عرض کر سکا بہت بہت شکریہ آپ دیکھ رہے تھے ریختہ فاؤنڈیشن کی بہت خاص پیش کش روبرو گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک تھے مشہور نقاد پروفیسر شاف قدوائی موسیقی